سمستے میں ہوں کشو رجوانی گھڑی اشارہ کر رہی ہے نو بجے رات کا وقت سو بات کی ایک بات کا بریکنگ نیوز آئی ہماس سے جنگ لڑ رہے اسرائیل سے جڑی ہوئی اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں ہزباللہ کے ٹھکانوں پر تابر توڑ حملے کر دیئے اس نے دکشنی لیبنان میں صبح صبح مسائلیں برسائیں اور ہزباللہ کو زبردست نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا اسرائیل نے یہ کاروائی ہزباللہ کے مسائل حملے کے بعد کی اس نے دعویٰ کیا کہ ہزباللہ نے ہزباللہ پر انٹی ٹائنگ مسائلیں دا گئی جس کے جواب میں ہزباللہ نے ہزباللہ کے ٹھکانوں کو چن چن کر انہیں برباد کیا اس خبر پر جعوید منصور یمارساد لیبنان میں ہزباللہ کی سیما سے جڑ رہے ہیں اور نیراج کمار ہزباللہ کے اشدوٹ سے جڑ رہے ہیں نیراج کیا پتہ چل رہا ہے کشو دیکھئے گازہ سٹی کے باہری حصے میں اسرائیل کی سینا پہنچ گئی یہ گراؤنڈ انویزن لگاتار جاریہ اور دوسری طرف کئی انٹی مسائل لوکیشن ہماس کے ٹھکانوں کو ختم کیا ہے اسرائیل کی سینا نے بیتی رات اور آج ہم دکشنی علاقے میں موجود تھے وہاں دیکھا ہم نے کہ خان یونیس میں بھی جو کی دکشنی سہر ہے گازہ کا وہاں بھی گولے اور بم برسائے جارے اسرائیل کی سینا کی طرف سے اور جعوید ادھر لیبنان سے کیا بھائی خبر آ رہی ہے دیکھیں کشو دیکشنی لیبنان کے علاقوں میں رہ رہ کر آج صبح کئی بار اٹیک ہوا اور ہم آپ کو بتا دیں کہ صبح ہم نے وہ تصویریں اپنے درشکوں کو لائیو دکھائیں دی کئی ایسے علاقے ہیں چاہے وہ علمشاب ہو آیترون ہو دہرہ ہو یہ ایسے علاقے ہیں جہاں اسرائیل لگتار نشانہ بنا رہا ہے اور یہ سات اکٹوبر کے بعد سے لگتار چل رہا ہے گازہ حملہ آج صبح ہوا تھا آج جو ہم کہہ سکتے ہیں کشور سب سے بڑا اٹیک تھا کیونکہ ہم کئی دن سے یہاں پر گھوم رہے ہیں ایسا دھواں اٹھتا ہوا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا تو بڑا اٹیک کیا گیا اسرائیل کی طرف سے جی اور ادھر اتری اسرائیل سے لیبنان پر ویسے ہی مسائلیں داگی شروع کر دی جیسے گازہ میں داگی تھی جس سے لگنے لگا کہ اسرائیل میں جنگ کا ایک اور مورچہ کھول گیا کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ ہزبولہ کے لڑاکوں نے اسرائیل میں انٹی ٹانک مسائلیں داگی جس کے جواب میں اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں ہاہکار مچا دی جس کی تصویریں بھی اسرائیل کی سینہ نے جاری کی جس میں اسرائیل کی مسائلیں قہر بن کا ٹوٹتی دکھی اور ایک کے بعد ایک امارت سے ٹکرانے لگی جس کے بعد کئی دھماکے ہوئے دھوئے کا گوبار اٹھا اور آگ کی لفٹیں دور دور تک پھیل گئیں اسرائیل کی سینہ اس سے پہلے بھی دکشنی لیبنان میں گھس کر ائر سٹائک کر چکی اور ایک بار پھر اس نے ہزبولہ کے لڑاکوں کو دکشنی لیبنان میں گھس کر مارا جس کے ویڈیو میں اسرائیل کی سینہ چنے ہوئے ٹارگٹ پر گولے برساتی دکھی اور ایک کے بعد ایک دکشنی لیبنان میں ہزبولہ کے کئی ٹھکانے سواہا ہو گئے جس کے بعد اسرائیل کی سینہ نے لیبنان پر بمباری کی وجہ بتائی اور دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے وہاں ہزبولہ کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جہاں سے اتری اسرائیل پر انٹی ٹینک مسائلیں داگنے کی کوشش کی گئے جس کا بدلہ اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں غازہ جیسی بمباری کر کے لیا اور صبح صبح دکشنی لیبنان پر اب تک کا سب سے خطرناک حملہ کر دیا جس سمائے اسرائیل نے لیبنان پر بمباری کی نیوز ایٹین کی ٹیم وہاں موجود تھی اور اسرائیل کا ہزبولہ پر کیا گیا حملہ نیوز ایٹین کے کیمرے میں قید ہو گئی اسرائیل کی مسائلیں بھومت ساگر کو پار کرتے ہوئے دکشنی لیبنان میں گھسی جس کے بعد وہاں سے دھویں کا غبار اٹھتا دکھا اسرائیل کی سینہ نے بتایا کہ دکشنی لیبنان سے اتری اسرائیل کے یقینطون علاقے پر دو اینٹی ٹینک مسائلیں داگنے کی کوشش کی گئی جنہیں فیل کرنے کے لیے اسرائیل نے دکشنی لیبنان پر بمبرسا دیئے اور ہزبولہ کے جس لڑاکے نے مسائل داگنے کی کوشش کی اسے مارنے کا تاوا کیا کیونکہ اسرائیل کی سینہ اتری بارڈر پر الارڈ ہے وہ ہماس کا سمرتن کرنے والے ہزبولہ کے لڑاکوں کا کوئی وار کھالی نہیں دینا جان دے رہی اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں ہر اس علاقے کو ٹاگٹ کیا جہاں اسے ہزبولہ کے لڑاکوں کے چھپے ہونے کا شک تھا اور اسی لیے اسرائیل کی مسائلیں دکشنی لیبنان کے علماء الشاب علاقے میں گنی جہاں اسرائیل کی مسائلوں نے کئی کلومیٹر میں پھیلے جنگلوں کو کالی راکھ میں بتل دیا نیوز ایٹین کی ٹیم جب لیبنان کے علماء الشاب علاقے میں پہنچی تو دور دور تک جلے ہوئے جنگل اور اسرائیل کی مسائلوں کے ٹکڑے نظر آئے بارڈر اسرائیل کا پیچھے کی طرف ہے کیونکہ اگر یہ پیڑ اونچے رہیں گے تو یہاں چھپ کر ہزبولہ کے لڑاکیں اٹیک کر سکتے ہیں یہ اس سنبھاؤنا کو ختم کیا گیا کہ یہاں سے کوئی حملہ نہ ہو اسرائیل کی سینہ نے سوچی سمجھی رننیتی کے تحت علماء الشاب علاقے کے جنگلوں کو نشانہ بنایا کیونکہ یہ جنگل ہزبولہ کے لڑاکوں کا رکشہ کبچ بن رہے تھے جن میں چھپ کر اسرائیل پر راکٹ داگے جا رہے تھے کیونکہ علماء الشاب اتری اسرائیل سے لگا ہوا علاقہ ہے اور اس کے اور اسرائیل کے بیچ گھنے جنگل اور پہاڑ ہیں جسے ہزبولہ کے لڑاکوں کو گوریلا وار میں مدد ملتی ہے کیونکہ جنگ لڑنے کے اس طریقے میں دشمن پر حملہ کرنے کے بعد ہزبولہ کے لڑاکیں چھپ جاتے ہیں ہزبولہ کے لڑاکوں کو ید کے اس طریقے میں ماہر مانا جاتا ہے اور اسی لئے دکشنی لبنان کا علماء الشاب ان کا اہم ٹھکانہ بن گیا لیکن اسرائیل کی مسائلوں نے اس علاقے کے جنگلوں کو برباد کر دیا ویسے اسرائیل نے اپنی مسائلوں سے وہاں کے کسی گھر کو نشانہ نہیں منایا لیکن اسرائیل کے حملے کے ڈر سے پورا علاقہ خالی ہو گیا دکشنی لبنان کا علماء الشاب وہی علاقہ ہے جہاں اسرائیل کی مسائلوں سے نیوز ایجنسی روائٹرز کے ایک پترکار کی موت ہو گئی تھی اس کے علاوہ چھ پترکار گھائل بھی ہو گئے تھے پسچمیشیا کے نیوز چینل الجزینہ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے دکشنی لبنان میں موجود پترکاروں کو ہزبولہ کے لڑاکے سمجھنے کی غلطی کر دی تھی اور اونچی پہاڑی پر موجود ان پترکاروں پر تیس سیکنڈ میں دو بار مسائل اٹیک کر دیا تھا اور یہ سب اس لئے ہوا کیونکہ لبنان کا کٹر پنتھی سنگٹھین ہزبولہ سات اکتوبر کے بعد سے اتری اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے جس کا جواب اسرائیل نے بھی اسی انداز میں دیا ایسا لگا کہ دکشنی لبنان میں بھی بھینکر جنگ چھڑنے والی ہے اور اس کی حالت بھی غازہ جیسی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک اور دکشنی لبنان پر اسرائیل مسائلیں داگ رہا ہے تو وہیں دوسری اور ہزبولہ نے بھی اتری اسرائیل میں سینہ کے ٹھکانوں کو ٹاگٹ کیا قطر کے نیوز چینل الجزینا نے دعویٰ کیا کہ ہزبولہ نے اتری اسرائیل میں سینہ کے پانچ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جن میں اتری اسرائیل میں سینہ کے برکت رشا رامیہ اور المنارہ جیسے ٹھکانیں شامل ہیں جہاں اتری اسرائیل کے ہتھیاروں کو زبردست نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا جس کے جواب میں دکشنی لبنان تہل اٹھا دکشنی لبنان کا یارین گاؤں اسرائیل کے سب سے قریب ہے اور وہاں کئی آلی شان عمارتیں مسائلوں کی چپیٹ میں آ کر کھنڈر میں بدل گئے یہ جو وال ہے ایک بار نظام انساری آپ کو دکھائیں گے دراصل اسرائیل کے سیما ہے اس وال کے پیچھے اور اسرائیل کی راکیٹ اور اس کے مسائل کی زد میں پورا علاقہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا دیکھیں دکشنی لبنان کے یارین علاقے کو اسرائیل کی سرحد سے ایک دیوار الگ کرتی ہے جس کے دوسری طرف سے اسرائیل نے امارتوں اور ایک مسجد کو نشانہ بنایا کیونکہ اسرائیل کی سینہ کا کہنا ہے کہ دکشنی لبنان کے یارین اور علمہ الشاب علاقوں سے ہی اس پر حملے ہوئے یعنی یہی نہیں اس نے دعویٰ کیا کہ 17 اکٹوبر کو اتری اسرائیل میں یہی سے اٹیک ہوا تھا جس میں اسرائیل کے تین سینک گھائل ہو گئے تھے کیونکہ دکشنی لبنان کا یارین گاؤں اسرائیل سے کیول 19 کلومیٹر دور جہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ سنی مسلمان لیکن حزباللہ کے لڑاکوں کا بھی یہاں اچھا خاصا تب تبہ ہے اور اسی لیے اسرائیل کی سینہ نے یارین گاؤں کو بھی نشانہ بنایا کیونکہ ایک دن پہلے حزباللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل لبنان بورڈر پر اسرائیل کے ڈرون کو مار گرایا کیونکہ وہ ڈرون دکشنی لبنان پر منڈ رہا تھا جسے حزباللہ کی مسائل نے مار گرایا اور وہ اتری اسرائیل میں جا گرا جس کے بعد خبر آئی کہ حزباللہ چیف حسن نصر اللہ تین نومبر کو ٹیلیویجن پر ایک سندیش دے گا ساتھ اکتوبر سے شروع ہوئی حماس اور حزباللہ کی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب حزباللہ چیف کوئی ساروجنک بیان دے گا لیکن اس سے پہلے یہ خبر ضرور آئی تھی کہ حزباللہ چیف حسن نصر اللہ نے حماس کے نیتاؤں سے ملاقات کی تھی یہی نہیں حسن نصر اللہ کی پیلسٹینین اسلامی جہاد کے نیتاؤں سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور لبنان کے میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ اس ملاقات میں تینوں سنگٹھنوں نے اسرائیل کو چاروں طرف سے گھرنے کی تیاری کی تھی جس کے کچھ دن بعد خبر آئی کہ حزباللہ چیف حسن نصر اللہ تین نومبر کو ٹیلیویجن پر ایک سندیش دے گا کیونکہ تین نومبر کو شکروار ہے اور پچھلے کئی ہفتوں سے حماس شکروار کے دن مسلم دیشوں کو ایک جھٹ ہونے کے لیے کہہ رہا ہے جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل میں حلچل مچ گئی تھی یہی سے ایک اثر لیبنان میں حزباللہ اور حماس اور پیلسٹین اسلامی جہاد کی ملاقات نے پوری کر دی کیونکہ اس سے اسرائیل پر چوترفہ حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا کیونکہ اسرائیل کی سیما سے لگے لیبنان، سیریا، جارڈن اور فلسطین سے اس کا چھتیس کانکڑا ہے یعنی اسرائیل پر چاروں طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اور ان سبھی دیشوں میں حزباللہ کسی نہ کسی طرح سکری ہے کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے کہ حزباللہ کے سر پر ایران کا ہاتھ اور حماس سے اس کی جنگ کے بعد ایران اسرائیل کی جڑیں کھوڑ رہا ہے یہاں تک کہ اس نے حماس اور اسرائیل کے بیٹ چل رہے بندھکوں کے ماملے میں بھی اپنی ناگ گسا دی یہی نہیں امریکہ سے دشمنی سادنے کے چکر میں روس بھی اس ماملے میں کودتا نظر آیا اور اب تو ایران کا تروپ کا اکہ میدان میں اترنے والا ہے حزباللہ چیف حسن نصراللہ تین نومبر کو ٹیلیویجن پر اپنا سندیش دے گا جسے اسرائیل کے اتری بارڈر پر تناہ پڑ سکتا ہے ویسے بھی سات اکتوبر کے بعد سے اتری اسرائیل میں جنگ کا مرچہ کھلتا دکھ رہا ہے ایران کئی بار اس کی دھمکی بھی دے چکا ہے جس کے بعد اسرائیل کی سینہ نے اتری بارڈر پر ٹینک، مسائلیں اور سینہ کی ٹکڑی تینات کر دی اور اسرائیل کا لیبنان کی سینہ سے لگنے والا پانچ کلومیٹر تک کا علاقہ خالی کرا لیا گیا تھا کیونکہ اتری اسرائیل کے میتولہ، بیچیان، سفا اور تیویریہ سمیت 28 علاقوں پر مسائل گرنے کا خطرہ مڑ رہا تھا میتولہ شہر کو تو چھاونی میں بدل دیا گیا تھا اور وہاں لوگوں کے رہنے پر روک لگا دی گئی کیونکہ اتری اسرائیل کا میتولہ شہر لیبنان کے سب سے قریب اور وہاں ہماس اور اسرائیل کی جنگ کے کچھ دن بعد سائرن بجنے لگے تھے یہی نہیں اسرائیل نے لیبنان کی اور سے آ رہی مسائلوں کا موت توڑ جواب بھی دیا کیونکہ حزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سات اکٹوبر کے بعد سے اسرائیل کی سینہ نے اس کے چھالیس لڑاکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو وہیں اسرائیل کے بھی کچھ سینکوں کی موت کی خبر آئی تھی حالانکہ تازہ حملے میں اسرائیل کی سینہ کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا لیکن دکشنی لیبنان میں حزباللہ کے کئی بڑے ٹھکانے پر بات ہو گئے اسرائیل کی سینہ نے تو یہی دعویٰ کیا اسرائیل کی بھوگولک ستی ایسی ہے کہ وہ وہاں ہمیشہ جنگ کی ستی میں رہتا کیونکہ وہ فلسطین، جارڈن، لیبنان اور سیریا جیسے دیشوں کے ساتھ سیما ساجہ کرتا ہے یہ سبھی دیش مسلم دیش ہیں جو یہودی دیش اسرائیل کے خلاف ہیں یہی نہیں فلسطین کا کٹرپنتی سنگٹھن حماس اور لیبنان کا کٹرپنتی سنگٹھن حزباللہ تو اسرائیل پر حملے بھی کرتے رہیں لیکن اس بار حالات الگ ہیں کیونکہ سات اکٹوبر کو حماس نے اسرائیل پر سب سے خطرناک حملہ کیا تھا جس کے بعد اسرائیل دکشن اور اتر میں اپنے دشمنوں سے ایک ساتھ لڑنے لگا دکشن میں اس کی لڑائی سنی سنگٹھن حماس سے ہے اور اتر میں وہ ایران کے بنائے شیعہ سنگٹھن حزباللہ سے لڑ رہا ہے جو حماس سے کئی گناہ خطرناک مانا جاتا ہے کیونکہ اسے ایران کا سیدھا سمرتھن حاصل ہے لیبنان کے کٹرپنتی سنگٹھن حزباللہ کو بنانے والا ایران ہی ہے جو انیس سو بیاسی میں لیبنان میں ہوئے گریہی ید کے دوران استطف میں آیا تھا جسے ایران نے بنایا تھا اور لیبنان کے شیعہ مسلمانوں کو اس میں شامل کیا تھا اور آج کی تاریخ میں یہ سنگٹھن اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ سیدھا اسرائیل سے بھیڑنے کے لیے تیار ہے کیونکہ حزباللہ کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ مسائلیں ہیں جن میں لمبی دوری کی بھی مسائلیں ہیں جن کی رینج میں پورا کا پورا اسرائیل آ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس ائر ڈیفنس سسٹم اور ڈرون بھی ہیں اور اسی لیے حزباللہ اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے کیونکہ وہ حماس کا سادھ بھی دے رہا ہے اور اتری اسرائیل میں اس کی ناک میں بھی دم کر رہا ہے یہی نہیں وہ اسرائیل کی سیما سے لگنے والے زیادہ تر دیشوں میں سکری ہے لیکن اس کا اصلی دب دبا تو لبنان میں مانا جاتا ہے اور یہی اسرائیل کی پریشانی ہے کیونکہ اسرائیل اور لبنان 130 کلومیٹر لمبی سیما ساجہ کرتے ہیں اور اسی علاقے میں سینکتراشت کا شانتی مشن چل رہا ہے کیونکہ 1948 کے بعد سے اسرائیل اور لبنان کے بیچ سیما ویواد چل رہا ہے جس میں زمین سے زیادہ سمندر پر قبضے کی لڑائی کیونکہ اسرائیل اور لبنان بھومت ساجر کے قریب 860 ورک کلومیٹر علاقے پر دعویٰ کرتے ہیں جس کی وجہ ہے پراکرتی گیس کا خزانہ جس پر اسرائیل اور لبنان دونوں کی نظر ہے یعنی حزباللہ کے بننے سے پہلے سے اسرائیل اور لبنان کے بیچ سیما ویواد ہے اور اس بلہ کے بننے کے بعد یہ ویواد بڑھ گیا اور اس نے جھگڑے کی آگ میں گھیڈ ڈالنا شروع کر دیا اور حماس اور اسرائیل کی جنگ نے تو اسے بڑا موقع ہی دے ڈالا بڑی خبر آئی اسرائیل کے غازہ میں پھر گھس کر حملہ کرنے سے جڑی ہوئی اسرائیل کی سینہ نے ایک بار پھر غازہ کے اتری حصے میں گھس کر بہت بڑے آپریشن کو انجام دیا اور حماس کے کئی لڑاکوں اور اس کے ٹھکانوں کو برباد کرنے کا دعویٰ کیا اسرائیل کی سینہ نے پچھلے ہفتے کی طرح اس بار بھی غازہ میں گھس کر حملہ کیا اور اپنا آپریشن ختم کرنے کے بعد سبھی سینک اسرائیل لوٹ گئے خبر ہے کہ اسرائیل زمینی حملہ کرنے کے بجائے اس طرح کی سرجیکل سٹرائک آگے بھی جاری رکھ سکتا ہے مطلب آنے والے دنوں میں بھی اسرائیل جنگ کی اسی رننیتی کو اپنائے گا جس کے تحت غازہ میں گھس کر اس کی سینہ حملہ کرے گی اور اپنے مشن کو پورا کر لوٹ جائے گی تاکہ حماس کے خطرناک پلان کو فیل کیا جا سکے کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے پھر غازہ کے اتری حصے کو اپنے بموں اور مسائلوں کے حملے سے دہلا دیا غازہ پر زمینی حملہ کرنے کے بجائے سرجیکل سٹرائک میں جھٹے نتنیاہو کے سینکوں نے اس بار اور بھی بڑے حملے کی انہوں نے نہ صرف زمین بلکہ ہوا اور پانی کے راستے سے بھی بمباری کی ان حملوں سے جڑا ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا جس میں غازہ پٹی کی کئی امارتوں کو نشانہ لگا کر تباہ کر دیا گیا کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے حماس کے لڑاکوں کو سمھلنے تک کا بھی موقع نہیں دیا اسی ویڈیو میں اسرائیلی سینہ کے ٹینکوں کا کافلہ بھی دکھائی دیا جس کے ساتھ کئی سینک پیدل چلتے نظر آئے ان سینکوں نے اپنے تابر توڑ حملوں سے راستے میں آنے والی سبھی رکاوٹیں ختم کر دی کیونکہ اسرائیل کی سینہ کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ان سرنگوں سے پار پانا ہے جو حماس نے غازہ میں بنا رکھی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہی سرنگوں سے حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کو پریشان کر رکھا ہے اور اسی لیے اسرائیل نے زمینی حملے کے بجائے غازہ پر چھوٹی چھوٹی سٹرائک کرنے کا راستہ چنا تاکہ اسے بھاری نقصان نہ اٹھانا پڑے کیونکہ حماس کی سرنگوں کی جانکاری وہ پہلی بن چکی ہے جسے اسرائیل اور اس کا سب سے بڑا مددگار امریکہ بھی سلجھا نہیں پایا حالکہ اسرائیل نے کئی بار غازہ پر زمینی حملے کی دھم کی تھی یعنی شروعات میں اسرائیل کی یوجنا اپنے ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کا کافلہ لے کر سیدھے غازہ کے اتری حصے میں گھسنے کی تھی لیکن جیسے اسے حماس کی سرنگوں والی بات پتہ چلی اس نے اپنی رن نیتی بدل دی اور اب وہ چھوٹے چھوٹے حملے کر غازہ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے کی تیاری میں مانا جا رہا ہے کہ اس رن نیتی سے اسرائیل کو اپنا مقصد پورا کرنے میں دیری تو ہوگی لیکن اسے حماس کے لڑاکوں سے ہار کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور یہی سلاح امریکہ نے اسرائیل کو دی اور بائیڈن کی سلاح پر ہی بینیمن نتنیاہو نے سرجیکل سٹائک شروع کی یہی نہیں امریکی میڈیا نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ بائیڈن نے نتنیاہو کو کچھ اور دنوں تک اسی طرح حملہ کرنے کی رائے دی اور یہ سب کچھ بندکوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا کیونکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 210 سے زیادہ بندک حماس کے لڑاکوں کے قبضے میں ہیں ایسے میں غازہ میں زمینی حملہ کرنے سے ان بندکوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے جس کا مطلب ہے کہ اسرائیل آگے بھی اسی طرح غازہ میں حملہ کرتا رہے گا اسرائیل پچھلے ہفتے سے ہی غازہ میں گھس کر حماس کے ٹھکانوں پر بموں اور مسائلوں کی بارش کر رہا ہے اور اپنا آپریشن پورا کرنے کے بعد اس کے سینک لوٹ آتے ہیں یعنی اس طرح کے ابھیان سے اسرائیل کی سینکوں کی جان پر خطرہ کم ہے جبکہ حماس کے ٹھکانے لگاتار تباہ ہوتے جا رہے ہیں جسے اسرائیل کو غازہ میں اپنے پیر پسارنے کا پورا موقع بھی مل رہا ہے اسرائیل کی سینہ کے مطابق غازہ پر چھوڑی چھوڑی سٹائک کرنا اس کے زمینی حملے کا ہی حصہ ہے یعنی غازہ پر پوری طاقت سے حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل کی سینہ وہاں اپنے لیے ایک بیس تیار کرنے میں جھوٹی ہے وہ اتری غازہ میں ایک ایسے علاقے کا چین کر رہی ہے جہاں سے وہ اپنے سینہ نے ابھیان کو چلا سکے اور اسی کیلئے اسرائیل کے سینک لگاتار حماس کے کئی راکٹ لانچر کمانڈ سینٹر اور سرنگوں پر نشانہ سادھ رہے ہیں تاکہ جب وہ زمینی حملے کے لیے آگے بڑھیں تو ان کے سامنے کوئی خطرہ نہ ہو کیونکہ اسرائیل کو کئی بار اس کی خفیہ ایجنسیوں اور اس کے دوستوں نے آگاہ کیا کہ بینا تیاری کے غازہ میں زمینی حملہ کرنا سمبب نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے غازہ میں پھیلا سرنگوں کا وہ جال ہے جن سے نپٹنا بہت خطرناک ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ جب تک ان سرنگوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک حماس کے لڑاکوں کا پوری طرح سفایا کرنا اسرائیل کے لیے سردرد بنا رہے گا اور اس بیچ اسرائیل کی سینہ نے زکم علاقے میں حماس کے بیس سے زیادہ لڑاکوں کو ڈھیر کرنے کا دعویٰ کیا اسرائیل کے بطابق یہ لڑاکیں سرنگ کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے اور اس کے سینکوں پر حملے کی تیاری میں تھے لیکن ان کی یہ منشاہ پوری نہیں ہو سکی کیونکہ اس سے پہلے ہی اسرائیل کی سینہ نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا یعنی زکم علاقے سے اسرائیل میں گھس کر حماس کے لڑاکیں ایک بار پھر 7 اکٹوبر والی گھٹنا دورانے کی فراق میں تھے زکم اسرائیل کا شہر ہے جہاں سے غازہ کی دوری صرف 13 کلومیٹر زکم کے علاوہ حماس کے لڑاکوں نے اتری غازہ کے نزدیک ایریز کروسنگ پر بھی اس طرح کی چال چلی وہاں بھی سرنگوں کے راستے اسرائیل میں گھسنے کی یوج نہ تھی لیکن اسرائیل کی سینہ نے وہاں بھی حماس کے کئی لڑاکوں کو مار گرائے اس کے ساتھ ہی اس کروسنگ کے آس پاس گڑھوں کو بھرنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا تاکہ حماس کے لڑاکوں کی سرنگوں والی چال ناکام ہو سکے اور اس کام کے لیے اسرائیل کی سینہ نے ٹینکوں کے علاوہ خطرناک ڈی نائن بلڈوزر کا بھی استعمال کیا یہ وہی بلڈوزر ہے جو ان دنوں نتنیاہو کے سینکوں کے لیے بڑا ہتھیار بن چکا کیونکہ غازہ میں ان دنوں سرجیکل سٹائک میں اسرائیل کی سینہ اپنے ٹینکوں اور بختر بن گاڑیوں کے ساتھ ڈی نائن بلڈوزر کا بھی استعمال کر رہی ہے یہ ایک بختر بن بلڈوزر ہے جسے ٹیڈی بیئر بھی کہا جاتا ہے امریکی کمپنی کیٹاپیلر اس بلڈوزر کو بناتی ہے اور ایک ریپورٹ کے مطابق غازہ پر اسرائیل کی سینہ کے زمینی حملے کے لیے ایسے سو بلڈوزر تیار ہیں جن کا سب سے بڑا کام راستے میں آنے والی مشکلوں کا صفائے کرنا ہے تاکہ پیچھے چل رہے سینکوں کے لیے صاف راستہ بن سکے اس کے علاوہ اسرائیل کی سیما کے نزدیک غازہ میں کھوڑی گئی سڑکوں کو صاف کر انہیں چلنے لائق بنانے میں بھی ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہی نہیں دی نائن بلڈوزر سینکوں کے چھپنے کے لیے تیزی سے گڑڈوں کا بھی نرمان کر سکتے ہیں ساتھی یہ مشین گن سے لیز بھی ہیں جہاں پر حماس کے حملے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے حالانکہ سات اکتوبر کے بعد سے ہی اسرائیل کے سینکوں نے بھومت ساگر کے اس تٹ پر مورچہ سمحل رکھا ہے اشدوٹ شہر کی سرکشہ میں جھٹے اپنی نوسینہ کے انہی سینکوں سے ملنے نتنیاہو وہاں پہنچ گئے انہوں نے وہاں ایک ایک جوان سے ملاقات کی اور ان کا حوصلہ بڑھا ہے اس دوران اسرائیل کے پردان منتری نے وہاں ایک اہم بیٹھک کی جس میں نوسینہ کے ادھکاریوں نے انہیں حملے کی تیاریوں کی جانکاری دیا اس کے بعد نتنیاہو نے نوسینہ کی ایک جہاز پر چڑھ کر سمندر میں اپنی سیماؤں کی سرکشہ کا جائزہ لیا ان کے ساتھ اسرائیل کے کئی سینک بھی الگ الگ ناموں کے ذریعے اس جہاز کے پیچھے چلتے دکھائی دیا اشدود اسرائیل کا چھٹا سب سے بڑا شہر ہے اور سب سے بڑا بندرگاہ بھی ہے اور غازہ سے اس کی دوری محض 38 کلومیٹر ادھر غازہ کی گھیرے بندی کر حملے کی تیاری میں جھٹی اسرائیل کی سینہ کو ایران نے بڑی دمکیڑے دالی ایران نے دو ٹو کہا کہ اسرائیل کی سینہ اگر غازہ میں زمینی حملے کرتی ہے تو وہ اس کی پہلی اور آخری غلطی ہوگی اور حماس کے لڑاکے غازہ میں اسرائیل کی سینہ کو دکھن کر دیں گے ایران کی سینہ کی برانچ اسلامی ریولوشنری گارڈ گور کے کمانڈر حسین سلامی نے چیتاونی دی کہ اب اسرائیل کا خاتمہ تے اور حماس کے لڑاکے اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے تیار بیٹھیں اسرائیل کے تین لاکھ سے زیادہ سینک اور تین ہزار سے زیادہ ٹینک غازہ پر کسی بھی وقت زمینی حملے کے لیے تیار بیٹھیں اور غازہ کے سواست منترالے کے مطابق قریب ساڑھے سات ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے جن میں تین ہزار سے زیادہ بچے شامل بتائے گا اور ان موتوں کو لے کر بھی ایران اسرائیل پر بھڑکا ہوا ایران نے اسرائیل کو دھمکی دی کہ اگر اس نے غازہ پر ہوای حملے نہیں روکے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا لیکن اس دھمکی کے باوجود حماس کے خاتمے کی تیاری میں جھٹی اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں اسپتالوں اور مسجدوں پر حملے تیز کر دی حماس نے آروپ لگایا کہ اسرائیل نے ایک بار پھر غازہ میں موجود اسپتالوں مسجدوں وہ یہاں تک کی سکولوں پر بھی مسائلیں برسائیں جن کی وجہ سے وہاں بھاری تباہی مجھ گئے غازہ کے اسپتال میں ہوئے حملے سے جڑا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں وہاں بھاگتے نظر آئے وہاں ہوئے مسائل حملے کے بعد حالات اتنے برے ہو گئے کہ اس اسپتال کی عمارت میں دھوئے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ دھماکے کے بعد وہاں بھگڑڑ مجھ گئے اس کے علاوہ غازہ کے کچھ سکولوں اور مسجدوں پر بھی اسرائیل نے قہر پر پایا وہاں اسرائیل کی سینہ کے حملے سے ایک سکول بری طرح تباہ ہو گیا غازہ کی ہی ایک مسجد پر تو اسرائیل نے ایسا حملہ بولا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا اسرائیل کی مسائلوں کی مار سے وہ مسجد ملبے کے دھیر میں بدل گئے جس کے بعد یہ آروپ لگایا گیا اسرائیل نے جان بھوج کر غازہ کے عام لوگوں پر بم برسائے لیکن اسرائیل نے ان آروپوں کو سرے سے نکارتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ سب حماس کی سوچی سمجھی سازش ہے اسرائیل نے آروپ لگایا کہ حماس کی سرنگوں کا نیٹورک انہی اسپتالوں اور مسجدوں کے نیچے ہے اور ان میں چھپے حماس کے لڑاکے غازہ کے عام لوگوں کو کوچ کی طرح استعمال کر رہے تھے اسرائیل کے مطابق حماس اور اس سے جڑے کئی اور چرمپنتھی سنگٹھنوں نے غازہ کے اسپتالوں اور سکولوں کو اپنے ہیڈکوارٹرز میں تبدیل کر دیا اور اسرائیل کا ماننا ہے کہ انہی سرنگوں میں چھپ کر اس پر سب سے بڑے حملے کی سازش رچی گئے یہاں تک کہ جب اسرائیل نے پلٹوار کی کوشش کی تو حماس کے کمانڈر ان سرنگوں میں دوبک گئے جس کی وجہ سے اسرائیل بدلہ لینے میں ناکام ثابت ہوا حالانکہ اسرائیل نے حماس کی سرنگوں کے جال کو تباہ کرنے کے لیے پچھلے کچھ دنوں میں تابڑ توڑ مسائلیں برسائیں جن کی چھپیٹ میں آ کر کئی بے گناہ لوگوں کی جان بھی چلی گئی لیکن اسرائیل نے یہ ساب کر دیا کہ ان حملوں میں مارے گئے زیادہ تر لوگ حماس کے لڑاکوں کے لیے شیلڈ کی طرح کام کر رہے تھے اور اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے باقاعدہ ایک ویڈیو بھی جاری کیا اسرائیل نے آروپ لگایا کہ اس کے لیے جان بھوس کر حماس نے اسکولوں اور اسپتالوں کو چھنا کیونکہ حماس یہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر اسرائیل نے اس کے اڈوں پر حملہ بولا تو اس کے لڑاکے انہی اسپتالوں اور سکولوں کی آڑ میں اپنی جان بچا لیں گے اسرائیل کے مطابق حماس نے یہ سب سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا کیونکہ اسے اس بات کا بھروسہ تھا کہ اسرائیل اسپتالوں اور سکولوں جیسی جگہوں پر کبھی بار نہیں کرے گا لیکن حماس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی قسم کھائے نتنیاہو نے اپنی سینہ کو حماس کے سرنگ نیٹورک کو تباہ کرنے کی پوری آزادی دیتی جس کے بعد اسرائیل کی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کر حماس کے پاتال لوگ کو کھوج لینے کا دعویٰ کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جلد ہی حماس کے لڑاکوں کی قبر ان کی بنائی سرنگوں میں ہی کھدیں گی اسرائیل کی طرف سے جاری کیے گئے اس ویڈیو میں حماس کے لڑاکیں ان سرنگوں سے گزرتے دکھائی تھی اس دوران وہ اپنے ساتھ کئی گھاتک مسائلیں اور ہتھیار لے جاتے بھی نظر آئے اسرائیل کے مطابق اس کے خلاف رچی گئی ساجس کا سب سے بڑا حصہ حماس کی سرنگیں تھی کیونکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ انہی سرنگوں کے ذریعے حماس کے لڑاکوں نے ہتھیاروں کا بھاری بھرکم زخیرہ اکٹھا کیا تھا جس کا استعمال اس نے سات اکٹوبر کو اسرائیل کے خلاف کیا تھا اور اسے پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا حالانکہ اب اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ اس نے حماس کے اس پاتال لوک میں گھسنے کا راستہ کھوج لیا ہے اور جلد ہی اس کے جوان حماس کے سرنگوں کے نیٹوک کو پوری طرح تباہ کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیں گے اس بیچ سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کا بدلہ لینے کے لیے شروع کی گئے اسرائیل کے پلٹوار سے غازہ میں لاشوں کا ڈھیر لگ گیا حماس نے عاروب لگایا کہ اسرائیل کی سینہ نے بدلے کی آگ میں غازہ کے آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت کی نیند سلا دیا کیونکہ حماس کے مطابق اسرائیل نے غازہ میں بے تہاشا مسائلیں برسائیں وہاں اس نے اتنے دھماکے کیے کہ غازہ کی زمین کئی دنوں تک تھراتی رہی حماس کے مطابق غازہ میں اسرائیل کی سینہ کے حملوں سے اب تک کل آٹھ ہزار تین سو چھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے جن میں قریب ساڑھے تین ہزار بچے ہیں اس کے علاوہ دو ہزار سے زیادہ محلائیں اور قریب پانچ سو بزرگ بھی شامل ہیں اور آسنکہ جتائی گئی کہ ابھی قریب ایک ہزار بچے لاپتہ ہیں مطلب اسرائیل کی جوابی کاروائی میں مارے گئے بچوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے حماس کے مطابق اسرائیل نے خان یونیس شہر میں ایک ہی دن میں قریب پچانوے لوگوں کو مار دیا حماس نے آروپ لگایا کہ اسرائیل نے سات اکتوبر کو ہوئے حملے کا بدلہ لینے کے لیے غازہ کو شمشان میں بدلنے کی کوشش کی مطلب اس نے آؤ دیکھانا تاؤ بس آسمان سے بارود برسایا اور پورے غازہ کو کھنڈہر میں تبدیل کر دیا جس کی چپیٹ میں آ کر ہزاروں لوگ بے موت مارے گئے اور سیکڑوں لوگ اب بھی لاپتہ ہیں بڑی خبر آئی غازہ میں عام ناگرگوں پر ہو رہے حملوں سے جڑی ہوئی برٹن کے اخبار در گارڈین نے دعویٰ کیا کہ امریکی راشتپتی بائیڈن نے اسرائیل پر غازہ میں حملے روکنے کا دباو بنایا تاکہ وہاں عام لوگوں کی جان نہ جائے اور ان تک مدد پہنچائی جا سکے امریکہ کے راشتپتی بائیڈن نے اسرائیل کے پردان منطری بینیمن نتنیاہو سے اس کے لیے فون پر بات کی امریکہ جنگ کی شروعات سے ہی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہر طریقے کی مدد اسرائیل کو بھیج رہا ہے لیکن مسلم دیشوں میں لگاتار اسرائیل کے ورود کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اسرائیل کو سترک کیا اور در گارڈین کے مطابق اسی لیے امریکہ کے راشتپتی بائیڈن نے اسرائیل کے پردان منطری کو فون لگایا اور اسرائیل کو غازہ میں ہوائی حملے کرتے ہوئے سافدھانی برتنے کو کہا اور اسرائیل کو غازہ میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی نصیحت دے ڈالی کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر باروت کی بارش اور زیادہ تیز کر دی یہی وجہ رہی کہ بائیڈن نے خود اسرائیل کے پردان منطری کو فون لگایا اور انہیں سیم برتنے کی صلاح دی در گارڈین کے مطابق بائیڈن نے صاف کہہ دیا کہ غازہ میں عام لوگوں کی موت ٹھیک نہیں ہے اور اسرائیل کو سوچ سمجھ کر حملے کرنے ہوں گے اور غازہ میں عام لوگوں کی موت کی خبر پوری دنیا میں جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل رہی جس کی وجہ سے کئی دیشوں میں اسرائیل کا ویرود ہو رہا خاص کر مسلم دیشوں میں لوگ اسرائیل کا ویرود کرتے ہوئے فلسطین کے سمجھن میں کھڑے ہو رہے ہیں جس سے اسرائیل کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اسی لیے بائیڈن نے مصر کے راشتپتی کو بھی فون لگا دیا مصر بھی مسلم دیش اور اسرائیل کا پڑوسی ہے اس کی سیما اقازہ سے بھی لگتی ہے ایسے میں اسرائیل کے لیے بہت ضروری ہے کہ مصر اس کے خلاف کھڑا نہ ہو The Times of Israel کے مطابق بائیڈن نے مصر کے راشتپتی کو یہ بھروسہ دیا کہ غازہ میں حالات جل سدھر جائیں گے لیکن بھلے ہی بائیڈن اسرائیل کے لیے مسلم دیشوں کے ساتھ تالمیل بیٹھانے میں جھٹے ہو مگر غازہ میں اسرائیل کے حملے کا ویرود لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے کچھ مسلم دیش تو غازہ میں ہوئی موتوں کے لیے امریکہ کو ہی ذمہ دار بتا رہے ہیں اور امریکہ کا کٹر دشمن ایران تو ہاتھ دھو کر ہی اس کے پیچھے پڑ گیا کیونکہ فلسطین بھی جنگ کی شروعات سے ہی امریکہ کو کوس رہا ہے کیونکہ امریکہ ہی وہ دیش ہے جس نے جنگ شروع ہونے کے ترنت بعد اسرائیل کو مدد کا اعلان کیا تھا اور اس نے اپنے دوست اسرائیل کو اپنا خطرناک جنگی جہاز تک بھیج دیا تھا تاکہ اس کے دشمن اس کا بال بھی بانکا نہ کر سکیں اتنا ہی نہیں ہتھیاروں سے لے کر ہر طریقے کی مدد کا اعلان بھی امریکہ نے کیا تھا اور یہی بات ایران سمیت کئی مسلم دیشوں کو چوب رہی ہے اور وہ غازہ میں ہوئی موتوں کے لیے امریکہ کو ہی ذمہ دار ٹھہرہ رہے ہیں اس لیے امریکہ پر بھی دباب بڑھ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس لیے امریکہ اسرائیل کو غازہ میں حملے کرنے میں نرمی برتنے کی صلاح دے رہا ہے لیکن خبر ہے کہ بائیڈن کے سمجھانے کے بعد بھی نتنیاہو غازہ میں آپریشن کی زد پر آڑے ہوئے ہیں کیونکہ اسرائیل غازہ میں اب کی بار آر پار کی لڑائی چاہتا ہے ہماس نے اسے پیتے سالوں میں جو زخم دی ہیں وہ ان کا حساب سود سمیت وصولنا چاہتا اور اس لیے اسرائیل کی سینہ غازہ میں اپنے قدم پیچھے کھیچنے کی بجائے ہماس کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کر رہی سات اکٹوبر کو اسرائیل پر ہماس نے جو حملہ کیا تھا اسرائیل کی فوج اس کا حساب بموں کی بارش کے ساتھ برابر کرنے میں جھوٹی ہے تاکہ اس بار غازہ کی دھرتی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماس کا خاتمہ کیا جا سکے اسرائیل صاف کہہ چکا ہے کہ غازہ میں ہماس کو کچلنے کے بعد ہی وہاں اس کے حملے بند ہوں گے اور اسرائیل کا غصہ اس لیے بھی بھڑکا ہوا ہے کیونکہ ہماس نے ان کے لوگوں کو بندھک بنا کر رکھا اس لیے اسرائیل کے پردھان منتری نتنیاہو نے ایک بار پھر صاف کر دیا کہ جب تک اسرائیل کے لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا غازہ پر جاری حملے بند نہیں ہوں گے کیونکہ ہماس نے اس کے لوگوں کے ساتھ سات اکٹوبر کو جو کیا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا اسرائیل پر حملے کے بعد ہماس کے لڑاکے دو سو سے زیادہ لوگوں کو بندھک بنا کر غازہ لے گئے جس کے بعد انہوں نے غازہ پر حملے بند نہیں کرنے پر بندھکوں کو مارنے کی دھمکی تک دیتا اسی بات سے اسرائیل کی سینہ کا غصہ اور زیادہ بھڑکا ہوا کیونکہ اسرائیل اپنے ناگرکوں پر ایک خروج تک برداشت نہیں کرتا اور اسی لیے اسرائیل کی فوج نے اپنے بندھکوں کو چھوڑانے کے لیے پوری طاقت جھونک رکھی ہے اسرائیل صاف کہہ چکا ہے کہ اگر اس کے ناگرکوں کو خروج تک آئی تو وہ غازہ کو تباہ کر دے گا لیکن غازہ میں حملے روکنے کے لیے صرف امریکہ ہی اسرائیل پر دباہ نہیں بنا رہا ہے بریٹن کے میڈیا کے مطابق انٹرنیشنل کرمینل کورٹ نے بھی اسرائیل کو چتاونی دے ڈالی جبکہ سینہ اکتراشت تو اسرائیل سے لگاتار حملے بند کرنے کی اپیل کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اسرائیل کی فوج غازہ میں حماس کے ٹھکانوں پر زوردار حملے کر رہی ہے مگر اسرائیل پر یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ اس کے حملوں میں بے گناہ لوگوں کی بھی جان جا رہی ہے بریٹن کے میڈیا کے مطابق اسی لیے انٹرنیشنل کرمینل کورٹ نے بھی عام لوگوں کی موت پر ناراضگی جتائی اور اسرائیل کو یدھ اپراد سے بچنے کی چتاونی دے ڈالی انٹرنیشنل کرمینل کورٹ نے صاف کہہ دیا کہ اگر وہاں یدھ اپراد ہوا تو اسرائیل کے لیے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں لیکن بھلے ہی دنیا کے کئی دیش اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں لیکن اسرائیل کو اس سے رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا رفا بارڈر پر اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے غازہ میں ضرورت مندوں تک مدد ہی نہیں پہنچ پا رہی ہے اور وہاں لوگوں پر بھوکے مرنے کا خطرہ منٹرانے لگا پہلے ہی غازہ کے لوگ بجلی پانی کی کٹوٹی سے پریشان ہیں جبکہ اسرائیل کے حملوں نے انہیں خوف سے بھر دیا لیکن اب اسرائیل کی بمباری کا اثر رفا بارڈر کراسنگ پر پڑ رہا ہے اور اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے مدد پہنچانے میں دکت ہو رہی ہے غازہ کے لیے مدد بھیجنے کا ایک ماتر راستہ رفا بارڈر کراسنگ ہی ہے غازہ میں جو بھی مدد پہنچی ہے وہ رفا کے راستے ہی پہنچی مصر بھی رفا بارڈر کراسنگ سے ہی غازہ پٹی میں راحت سامگری پہنچا رہا ہے لیکن جہاں رفا بارڈر کراسنگ کا استعمال غازہ میں مدد بھیجنے کے لیے کیا جا رہا ہے وہیں اسرائیل کو یہ در ستا رہا ہے کہ کہیں اس کے راستے ہماس کے لڑاکے باہر سے ہتھیار نہ منگوا لیں اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسرائیل کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کچھ دنوں پہلے ہی اسرائیل کی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک اناج کے بورے میں ہتھیار بھر کر ہماس کے لڑاکوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئے اسی لیے اسرائیل کی سینہ رفا بارڈر کراسنگ کے ذریعے پہنچنے والی مدد پر نظر رکھ رہی ہے کیونکہ اگر ایک بار غلطی سے بھی اور زیادہ ہتھیار ہماس کے لڑاکوں کے ہاتھ لگ گئے تو جنگ اور زیادہ بھڑک سکتی ہے اسی لیے اسرائیل کی سینہ پوری طرح سترک ہے اور وہاں سے گزرنے والی ہر گاڑی کی باریکی سے تلاشی لے رہی ہے بڑی خبر ہے ویسٹ بینک میں اسرائیل کی سینہ کے بڑے آپریشن پر اسرائیل کی سینہ نے ہماس کے بڑے کمانڈر ناصر الدین الشارک کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہماس کا یہ کمانڈر اس چرم پنتھی سنگٹھن کے سب سے بڑے نیتا اسرائیل ہانیہ کا قریبی اور سب سے بھروسے مند کمانڈر بتا جاتا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل ہانیہ ویدیش میں رہتے ہوئے اپنے اسی بھروسے مند کمانڈر کے ذریعے غازہ پٹی سے اسرائیل کے خلاف سازش رکھتا تھا اور پھر اسے انجام بھی دیتا تھا لیکن جنگ کے چوبیس میں دن اسرائیل کی سینہ نے ویسٹ بینک کے شہر نابلوس میں ناصر الدین علشار کو پکڑ کر ہماس کو تگڑی چوٹ پہنچائی اور مانا جا رہا ہے کہ ہماس کے اس کمانڈر کی گرفتاری کے بعد ویدیش میں چپے اسرائیل ہانیہ کو بڑا جھٹکہ لگا اسرائیل ہانیہ ہماس کا نہ صرف سب سے بڑا نیتا ہے بلکہ اس چرم پنتھی سنگٹھن پر پوری طرح اس کا ہی کنٹرول ہے اور اس کی مرضی کے بینا ہماس میں ایک پتہ تک نہیں ہلتا مطلب اسرائیل ہانیہ ہماس کا وہ چہرہ ہے جس کی تلاش میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ غازہ پٹی سے لے کر دنیا کے الگ الگ دیشوں کی خاک چھان رہے ہیں اسرائیل کے میڈیا کے مطابق اسرائیل ہانیہ کو اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے کیونکہ آروپ ہے کہ اسی کے اشارے پر 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ اور مسائلوں سے بارش کی گئی تھے اور ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گھس کر یہودیوں کے خون سے وہاں کی زمین کو لال کر دیا تھا دکشنی اسرائیل کے کبوچ رہیم علاقے میں تو ہماس نے ایک ساتھ ڈھائی سو لوگوں کی حتیہ کر دی تھا لیکن جنگ کے چوبیس میں دن اسرائیل کی سینہ نے ہانیہ کے سب سے قریبی اور بھروسمند کمانڈر ناصر الدین الشار کو پکڑنے کا دعویٰ کیا جس کی ایک عرصے سے اسرائیل کی سینہ کو تلاش تھی کیونکہ آروپ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ ناصر الدین الشار نے بھی جس کے بعد اسرائیل میں ہماس کے لڑاکوں نے موت کا تانڈاو کیا تھا سات اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوا حملہ اسرائیل کے اتحاس کا وہ کالا دن تھا جسے چاہ کر بھی وہاں کے لوگ بھول نہیں پائیں گے ہماس کے لڑاکوں نے سیکڑوں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اسرائیل کو اتنے گہرے زخم دیئے ہیں جو آنے والے کئی سال تک نہیں بھرنے والے اسرائیل کے اخبار The Times of Israel کا دعویٰ ہے کہ ہماس نے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حملے کے لیے تریب دو سال تک پلاننگ کی تھی اور اس دوران باتچیت کے لیے ہماس کی نیتاؤں نے موبائل کا نہیں بلکہ لانڈ لائن کا استعمال کیا تھا تاکہ مساد کے ایجنٹوں کو اس کی بھنک تک نہ لگے آروپ ہے کہ اسمائل ہانیا نے ویدیش میں بیٹھ کر اپنے بھروسے مند کمانڈر ناصر الدین الشار کے ساتھ مل کر اس حملے کی پلاننگ کی تھی اور سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد سے ہی ہماس کا کمانڈر اور ہانیا کا قریبی ناصر انڈرگراؤنڈ ہو گیا تھا کیونکہ اسے یہ بات اچھی طرح پتا تھی کہ اتنے بڑے حملے کے بعد اسرائیل چپ بیٹھنے والا نہیں ہے اور وہ ہماس کے ایک ایک کمانڈر کو ڈھونڈ نکالنے اور اسے مار گرانے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دے گا اسی وجہ سے اسمائل ہانیا کا دہنہ ہاتھ مانے جانے والا ناصر الدین الشار انڈرگراؤنڈ ہو گیا تھا لیکن وہ غازہ پٹی میں نہیں بلکہ ویسٹ بانک کے شہر نابلوس میں چپا ہوا تھا اور اسرائیل کی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سات اکٹوبر کے بعد سے ناصر الدین الشار لگاتا ٹھکانے بدل رہا تھا دعویٰ یہ بھی کیا گیا کہ وہ اسرائیل سے بچنے کے لیے فون تک کا استعمال نہیں کر رہا تھا پکڑے جانے کے در سے وہ ایک ٹھکانے پر ایک دن سے زیادہ نہیں رکھ رہا تھا اسی طرح قریب بیس دن تک ہانیا کا قریبی ناصر الدین الشار اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں سے پچھتا رہا لیکن جنگ کے چوبیس میں دن اسرائیل کی سینہ نے اسے ویسٹ بانک کے نابلوس شہر سے ڈھونڈ نکالا اسرائیل کی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ہماس کا ٹاپ کمانڈر ناصر لگاتار ویدیش میں بیٹھے اسرائیل ہانیا کے سمپرک میں تھا جو اسے اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں سے پچھنے میں مدک کر رہا تھا اسرائیل کے اخواد The Times of Israel کے مطابق اسرائیل ہانیا اپنے بھروسے مند کمانڈر ناصر الدین الشار کو بچانے کی ہر ممکن کوشش میں تھا لیکن ہانیا کے پلاننگ پر تب پانی پھر گیا جب اسرائیل کو ناصر الدین الشار کے ویسٹ بانک کے نابلوس شہر میں چھپے ہونے کا پتا چل گیا نابلوس شہر اسرائیل کی راجدھانی ییروشلم سے پریب پچاس کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے ہماس کے اس خوخار کمانڈر کے ٹھکانے کا پتا چلتے ہی اسرائیل نے بنا وقت گوائے ویسٹ بانک کے نابلوس شہر میں آپریشن شروع کیا اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اسے گرفتار کر لیا اور مانا جا رہا ہے کہ کمانڈر ناصر کے پکڑے جانے کے بعد ہماس کو قرارہ جھٹکا لگا لیکن اسرائیل کی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس کے پکڑے جانے سے سب سے زیادہ پریشان ہماس کا پرمک اسمایل ہنیا ہے جو فلسطین کے چرم پنتی سنگٹھن ہماس کا سب سے بڑا چہرہ ہے آروپے کی اسمایل ہنیا نے سات اکتوبر کو اسرائیل پر سب سے بڑے حملے کی پلاننگ کی تھی جس کے بعد سے ہی اسرائیل اور ہماس جنگ کے میدان میں ڈٹے ہیں جس میں ہزاروں لوگوں کی جان جا چکی ہے لیکن اس کے بعد بھی ہماس جنگ میں پیچھے ہٹنے کو تیار رہی ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اسمایل ہنیا کا ہی دماغ ہے ایک ریپورٹ کے مطابق 1962 میں اسمایل ہنیا کا جنم غازہ پٹی کے ایک شرناٹھی شیور میں ہوا تھا جو 1980 میں اسرائیل کے خلاف آندولن کا سب سے پرمک چہرہ بن کر اوبرا تھا 2006 میں ہوئے چناو میں ہماس نے فلسطین میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتی تھی جس کے بعد راشدپتی محمود عباس نے اسمایل ہنیا کو پردھان منطری بنا دیا تھا لیکن ایک سال بعد یعنی 2007 میں ہماس نے پوری غازہ پٹی پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے ٹھیک دس سال بعد ہنیا کو 2017 میں ہماس کے راجنی تک بیورو کا پرمک چن لیا گیا تھا دعویٰ ہے کہ وہ پچھلے کئی سال سے اپنے پریوار کے ساتھ پسٹم ایشیا کے دیش قطر میں رہ رہا جبکہ کچھ روز پہلے اسمایل ہنیا کی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہانیا قطر نہیں بلکہ ترکی میں چھپا اور وہیں سے اس نے اسرائیل میں تباہی کی سکرپت لکھی تھی اور ہانیا کی لکھی سکرپت پر ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے لوگوں کو موت مانڈی تھی اس دوران یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ہماس کا مکھیہ اپنے پریوار کے ساتھ قطر میں لیکن جنگ چھڑنے کے قریب پندرہ دن بعد اسرائیل کے اخبار The Times of Israel نے دعویٰ کیا تھا کہ اسمایل ہنیا ترکی میں چھپا دعویٰ یہ بھی کیا گیا تھا کہ ترکی نے ہنیا کو دیش چھوڑنے کا فرمان سنا دیا تھا جبکہ ترکی اس جنگ میں پلسطین کے سمرتھن میں کھڑا ہے اور وہ غازہ پٹی پر ہوای حملے روکنے کے لیے اسرائیل پر دباہ بنانے میں جھٹا ہے حالانکہ بعد میں ترکی نے اسمایل ہنیا کے اپنے ہاں چھپے ہونے سے ہی انکار کر دیا تھا مطلب ہماس کا مکیا ہنیا کہاں چھپا ہے اس کی جانکاری اسرائیل کے پاس نہیں ہے جس کی تلاش میں اسرائیل کی خوفیہ ایجنسیاں دن رات جھٹی ہیں اسمایل ہنیا کے علاوہ اسرائیل کو ہماس کا لادین مانے جانے والے یہیہ سنوار کی بھی تلاش وہ کہاں ہے کس علاقے میں چھپا ہے کیسے اپنے خطرناک منصوبوں کو انجام دے رہا ہے اس کی کوئی بھی جانکاری اسرائیل کے پاس موجود نہیں لگتے حالانکہ اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی مساد یہیہ سنوار کی تلاش میں ایڑی چھوٹی کا زور لگا چکی ہے لیکن اس کے بعد بھی سنوار کا ایک بھی سراغ اسرائیل کی خوفیہ ایجنسیوں کے پاس نہیں ہے یہیہ سنوار 1962 میں دکشنی غازہ پٹی کے خان یونس شہر میں پیدا ہوا تھا اور اسے 1980 میں غازہ کا سرکشہ پرمخ بنا دیا گیا تھا سنوار قریب 24 سال تک اسرائیل کی جیل میں بند رہا تھا لیکن 2011 میں حماس نے اسرائیلی سینہ کے ایک سینک کے بدلے اسے جیل سے رہا کر لیا تھا اور رہائی کے بعد سے ہی یہیہ سنوار اسرائیل کے لیے چنوٹی بن گیا تھا 2015 میں امریکہ سمیت کئی پشتیمی دیشوں نے اسے آتنک کی گوشت کر دیا کرورتہ اور بربرتہ کا آروپ لگاتے ہوئے اسرائیل کی سینہ اسے خان یونس کا قصائی کہتی ہے اور اسرائیل کا ماننا ہے کہ سنوار خوخار آتنکی اسامہ بن لادن سے بھی زیادہ خطرناک اسرائیل کے اخبار The Times of Israel کے مطابق ہانیا اور سنوار کے علاوہ اسرائیل کو حماس کے چار بڑے نیتاؤں کی تلاش جن میں پہلا نام محمد دعیف کا ہے جو حماس کی سینن شاکہ القاسم برگیٹ کا پرمک ہے اسرائیل کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ دعیف کی اگوائی میں ہی القاسم برگیٹ کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گھس کر وہاں شبوں کا ڈھیر لگا دیا تھا ایک رپورٹ کے مطابق دعیف کو اسرائیل کئی بار مارنے کی کوشش کر چکا ہے لیکن وہ ہر بار بچ نکلا لیکن ان حملوں میں دعیف کی ایک آنکھ ایک ہاتھ اور ایک پیر بھیکار ہو گئے تھے اور تو اور وہ ٹھیک سے بول تک نہیں پاتا ہے اسی طرح اسرائیل کے ریڈار پر حماس کا کمانڈر مروان آئیسہ ہے اور خالد مشال حماس کا وہی نیتہ ہے جس نے ساتھائیس اکٹوبر کو کیرل کے ملپورم میں فلسطین سمرتکوں کی ایک ریلی کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سمبودت کیا تھا اس ریلی کو کٹرپنتی سنگتھن جماعتہ اسلامی کی یوٹھ ونگ نے آئیوجن کیا تھا جس پر دوزار انیس میں ہی بین لگا دیا گیا تھا اسی سنگتھن کے یوٹھ ونگ نے ستھائیس اکٹوبر کو کیرل کے ملپورم میں فلسطین کے سمرتھن میں ایک ریلی کا آئیوجن کیا تھا اسی ریلی کو حماس کے پور پرموخ خالد مشال نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سمبودت کیا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق اس روز اپنے سمبودن میں مشال نے فلسطین کے ناگرکوں کے لیے ایک جھوٹ ہونے کی اپیل کی تھی اس نے آروپ لگایا تھا کہ حماس سے بدلہ لینے کی آڑ میں اسرائیل غازہ کو مٹا دینے پر طلا ہے لیکن خالد مشال کے ریلی کو سمبودت کرنے پر بھارت نے سختی دکھائی اس سے پہلے بھارت سرکار نے حماس کا سمرتھن کرنے والوں کو کڑی کارروائی کی چتاب نہیں دی تھی لیکن اس کے بعد بھی خالد مشال نے فلسطین کے سمرتھن میں کیرل میں ہوئی ریلی کو سمبودت کیا اور ایک ریپورٹ کے مطابق حماس کے خالد مشال کو اور ایک ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد کے دو ایجنڈ خالد مشال کو مارنے کے لیے جارڈن میں اس کے آفیس پہنچے تھے جیسے ہی مشال اپنے آفیس سے باہر نکلا مساد کے ایجنڈوں نے اس کے کان میں خطرناک زہر ڈال دیا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں اسے فوراں اسپتال لے جائے گیا اور جب جارڈن کو اس بات کا پتا چلا کہ مساد نے مشال کو مارنے کی کوشش کی ہے تو اس نے اسرائیل سے سبھی رشتے ختم کرنے کی دھمکی دے دی تھی جس کے بعد امریکہ کو اس میں دخل دینا پڑا تھا اور دعویٰ ہے کہ امریکہ کے کہنے پر نتنیاہو کو خالد مشال کے لیے انٹیڈوٹ یعنی زہر کے کارٹ والی دوہ بھیجنی پڑی تھی دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس دوران نتنیاہو کو جارڈن کے شاسک سے مافی تک مانگنی پڑ گئی تھی اور ان کے مافی مانگنے کے بعد ہی جارڈن نے خالد مشال پر حملہ کرنے آئے مساد کے آٹھ ایجنٹوں کو رہا کیا تھا یہی نہیں اسرائیل کو حماس کے سنستاپک شک احمد یاسین کو بھی رہا کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا تھا اور دعویٰ کیا گیا کہ اس دوران اسرائیل کے پوری دنیا میں کرکری ہوئی تھی اسی وجہ سے ٹائم میکزین نے خالد مشال باکار پریشد اور سنگٹھن کے فیصلہ لینے والی یونٹ کا صدس سے بن گیا تھا انیس سو چھپن میں ویسٹ بینک کے شہر سلوات میں خالد مشال پیدا ہوا تھا انیس سو سرسٹ میں اسرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ ہوئے ید کے کارن مشال کے پریوار کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا انیس سو چھہتر سے انیس سو نبے کے بیچ خالد مشال کوئیت میں رہا جہاں اس نے فلسطین اسلامی آنندولن کی اگوائی کی تھا اس کے بعد انیس سو چھانوے سے دوہزار سترہ تک مشال حماس کے پولت بیورو کا ادھیاک شراط اسرائیل کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس وقت بھی خالد مشال حماس کے پولت بیورو کا صدس سے ہے اور وہ پشمی دیش قطر میں رہ رہا اس بیچ حماس کے خوخار حملے کی جانکاری دینے میں ناکام رہی اسرائیل کی سرکشہ ایجنسیوں پر گرجنے والے نتنیاہو کے تیور تھنڈے پڑ گئے انہوں نے اسرائیل کی خوخیہ ایجنسی مساد کے ادھکاریوں سے اپنے روئیے کے لیے معافی بھی مانگی اور یہ کہہ دیا کہ ان کے ساتھ ہی پورے اسرائیل کو اپنی سرکشہ ایجنسیوں پر پورا بھروسہ کچھ دن پہلے نتنیاہو نے اسرائیل پر ہوئے حملے کو وہاں کی سرکشہ اور خوخیہ ایجنسیوں کی ناکامی بتایا تھا جس کے بعد وہ وپکش کے نتاؤں کے ساتھ ہی اسرائیل کی جنتہ کے نشانے پر آگئے اور مانا جا رہا ہے کہ اسی ویروت کی وجہ سے نتنیاہو نے اپنا پیان واپس لے لیا اور سوشل میڈیا پر کی گئی اپنی اس پوسٹ کو بھی ہٹا دیا جس میں انہوں نے اسرائیل کی خوخیہ ایجنسی مساد پر سوال اٹھائے تھا حالانکہ انہوں نے اس پر افسوس جتاتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا اور اپنے اس روئیے پر مافی مانگے کیونکہ کچھ دن پہلے اسرائیل کے پردھان منتری بینیمین نتنیاہو نے سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کا ٹھیکرا وہاں کی خوخیہ ایجنسی مساد کے سر پر پھوڑ دیا تھا نتنیاہو نے اس بات پر افسوس جتا ہے تھا کہ مساد کے ادھکاری وقت رہتے حماس کی پلاننگ کو بھاپ پانے میں پوری طرح ناکام ثابت ہوئے جس کا اثر یہ ہوا تھا کہ حماس کے ہزاروں راکٹوں نے ازرائیل کے سینے کو چھلنی کر دیا تھا اس حملے کے بعد نتنیاہو اسرائیل کی خوفی ایجنسی مساد پر بری طرح بھڑک گئے تھا انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ ان کی سرکار لاپروہی برتنے والے کسی بھی شخص کو نہیں بکشنے والی اور بینیمین نتنیاہو کے اسی بیان کے بعد پورے اسرائیل میں بھوچا لگیا تھا کیونکہ ان کا بیان حماس سے تیز ہو رہی جنگ کے بیچ آیا اور اسرائیل کی لوگوں نے ان کے اس بیان کو اپنی ایجنسیوں کا حوصلہ گرانے والا مانا جس کے بعد نتنیاہو کے بیان کے لیے ان کی آلوچنا بھی ہونے لگی حالانکہ نتنیاہو نہیں بلکہ خود مساد کے ادھکاریوں نے بھی اس بات پر حمی بھری تھی کہ حماس کو کم آکنا ان کی سب سے بڑی چوک ثابت ہوئی اس کے علاوہ اسرائیل کی سرکشہ ایجنسی شنبیت کے ادھکاریوں نے بھی یہ بات مانی تھی کہ اگر وہ پوری طرح ہلٹ رہتے تو حماس کے حملے کو ٹالا جا سکتا لیکن ایسا نہیں ہو پایا اور سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس نے راکٹوں کی بارش کر دی اس حملے کے بعد غازہ کی خفیہ ایجنسی مساد اور سرکشہ ایجنسی شنبیت کی چوکسی پر سوال اٹھے یہاں تک کہ ان دونوں ہی ایجنسیوں کے ادھکاریوں نے حماس کی پلاننگ کے بارے میں خبر نہ ہونے کی بات تقبول کر لی مطلب یہ کہ اسرائیل کی سرکشہ اور خفیہ ایجنسی بھی اس حملے کے لیے پوری طرح سترک نہیں کیونکہ اگر مساد اور شنبیت نے حماس کے کمانڈروں پر پہنی نظر رکھی ہوتی تو انہیں اس پلاننگ کے بارے میں ضرور پتا ہوتا ادھوی جمہر کی اخوار نیویرک ٹائمز نے تو یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسرائیل کی سینہ نے قریب سال بھر سے حماس کے وائرلس ریڈیو کو ٹریک کرنا تک بند کر دیا جس کے بعد یہ آروم لگائے جانے لگے کہ اسرائیل پر ہوا اب تک کا سب سے بڑا حملہ اس کی اپنی لاپروہی کی وجہ سے ہی ہوا کیونکہ نیویرک ٹائمز کے مطابق اسرائیل کی سینہ اور سرکشہ ایجنسیاں حماس سے اس قدر بے فکر ہو چکی تھی کہ انہوں نے حماس کے ریڈیو کو ٹریک کرنا ہی بند کر دیا تھا آشنکہ جتائے گئی کہ اسی وجہ سے اسرائیل کو حماس کی اس بیانک پلاننگ کی بھنک تک نہیں لگی کیونکہ اکثر سینہ ہو یا پھر آتنگ کی سنگتھن وہ آپس میں ریڈیو سگنل کے ذریعے ہی جانکاریاں ساجہ کرتے ہیں اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی سال بھر پہلے تک حماس کے انہی ریڈیو سگنلوں پر نظر بنایا ہوئے تھے لیکن قریب سال بھر سے اس نے اس کی طرف دھیان دینا بند کر دیا کیونکہ نیویرک ٹائمز کے مطابق اسے حماس کی اتنی بڑی پلاننگ کی بھنک تک نہیں لگی اور حماس نے سات اکتوبر کو اسرائیل پر بارود کی بارش کر دی تھی لیکن یہ ایک لوتا مورچہ نہیں ہے جہاں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد فیل ہوئی ہے اسرائیل کے میڈیا کے مطابق مساد کے ادھیکاریوں نے اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی ایران پر پہنی نگاہ رکھنے میں بھی لاپرواہی بڑھتی کیونکہ مساد کے سوتروں کے مطابق ایران اسرائیل پر حملے کی پوری پلاننگ کرتا رہا اور اسے اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہوا دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ حماس کے کمانڈر ایران کی سینہ کے ادھیکاریوں سے ملنے کے لیے قریب چار بار ایران بھی گئے اسرائیل جنگ کی شروعات سے ہی یہ آروپ لگاتا رہا ہے کہ اس حملے میں ایران نہیں حماس کی مدد کی اور اب اسرائیل کی میڈیا نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد کے سوتروں کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ مساد یہ گڑجوڑ پانے میں پوری طرح ناکام رہی جس کی قیمت اسرائیل کو سات اکتوبر کو چکانی پڑی بڑی خبر آئی اسرائیل کی ایک نئی جنگ پر اسرائیل نے ایک بار پھر سیریا کے سینہ نے ٹھکانوں پر ایر سٹرائک کر دی جب سے اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے تب سے وہ اپنے ہر دشمن سے آر یا پار کرنے کے موڑ میں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل سیریا پر لگاتار حملے کر رہا ہے اور وہ حملے ہر بیٹتے دن کے ساتھ بڑھتے بھی جا رہے ہیں اور بھیانک بھی ہوتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے اسرائیل کی جنگ کا ایک نیا مورچہ کھلتا دیکھ رہا ہے اور غازہ اور لیبنان کے ساتھ اسرائیل اپنے تیسرے پڑوسی سیریا سے بھی جنگ لڑنے کے لیے آمادہ نظر آ رہا ہے سیریا اسرائیل کا پرانا دشمن ہے اور ایک ہفتے کے اندر اسرائیل دوبارہ سیریا پر ٹوٹ پڑا جس کا اس نے باقاعدہ ویڈیو بھی جاری کیا اسرائیل کے اکیلے لڑاکو ویمان نے سیریا میں راکٹ لانچروں پر بھر بھر کر بارود برسایا سیریا کے رکشا منترالے نے بتایا کہ اسرائیل نے رات کے ڈیڑھ بجے سیریا کے درہ شہر میں اس کی سینہ کی پوسٹوں پر حملے کی جانگاری دی گئی کہ اسرائیل نے یہ حملہ گولان ہائٹس سے کیا اور گولان ہائٹس اسرائیل اور سیریا کے بیچ بڑے فساد کی جڑ گولان ہائٹس زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو پہلے سیریا کے پاس تھا مگر 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اسے ہتھیا لیا تھا اور آج گولان ہائٹس پر اسرائیل کی سینہ تینات ہے مگر اپنے اس حملے کے لیے اسرائیل نے سیریا کو ہی قسروبات ٹھہرہا ہے اس نے آروب لگایا ہے کہ شروعات سیریا کی طرف سے ہوئی کیونکہ ایک دن پہلے اس نے اسرائیل پر ہوای حملے کی جنگ میں سیریا ہار گیا تھا اس کے بعد 1967 میں دونوں دیش پھر لڑے اور اسرائیل پھر جیت گیا اور اس نے سیریا سے اس کا گولان ہائٹس کا علاقہ چھین لیا تب سے اسرائیل اور سیریا کی دشمنی کی جڑیں دھرم سے لے کر زمین تک پھیل گیا لیکن سیریا میں اسرائیل کو اکیلے سیریا کی سینہ سے ہی لڑنا ہوتا تب بھی بات اور ہوتی مگر وہاں اسرائیل کا مقابلہ اس کے تین اور دشمنوں سے بھی ہے کیونکہ سیریا میں ہزباللہ بھی سکری ہے فلسطین کے لڑاکے بھی وہاں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیریا میں اسرائیل کا جانی دشمن ایران خود بیٹھا ہوا ہے یعنی اسرائیل کے سبھی دشمن سیریا میں ایکٹیم ہیں جن میں اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران کیونکہ سیریا اور ایران دوست اور سیریا میں دوہزار گیارہ سے گریہی یدھ چڑا اس لئے سیریا کی سرکار کو ودروہیوں سے بچائے رکھنے کے لیے ایران نے اپنے ہزاروں لڑاکے وہاں اتارے ہوئے ہیں سیریا کی مدد کرنے کے بہانے ایران اسرائیل کے ایک دم بگل میں اپنی پیٹ بنا چکا جبکہ ویسے ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے پڑوسی نہیں ہیں دونوں کے بیچ لمبا چوڑا فاصلہ ہے اسی وجہ سے اسرائیل سیریا پر حملے کرتا رہتا وہ کہتا ہے کہ ایران اور ہزباللہ کے لڑاکے سیریا میں بیٹھ کر اس کے خلاف سازش بناتے ہیں اور تو اور ایران اپنے ویمانوں کے ذریعے ہتھیاروں کا زخیرہ سیریا پہنچاتا ہے اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ ایران کے ہتھیاروں سے بھرے زیادہ تر ویمان سیریا کے دمشق اور الیپو ائرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں اور وہاں سے اسرائیل اور ایران کے لڑاکوں کے پاس پہنچائے جاتے ہیں اس لئے اسرائیل دمشق اور الیپو ائرپورٹ پر بھی ہوایی حملے کرتا ہے ادھر حماس کے روس پہنچنے پر اسرائیل اور امریکہ بھڑک گئے اور اسرائیل کے ودیش منترالے نے روس کے راجدود کو طلب کیا اور حماس کی میزبانی کرنے پر جواب بھانگا کیونکہ جنگ کی شروعات سے ہی روس کسی بھی ایک پالے کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اس نے پہلے اسرائیل کی جوابی کارروائی کا سمرتھن کیا اور پھر جب اسرائیل نے حماس کا حک کا پانی بند کر دیا تو اس نے اسرائیل پر بھی نشانہ سادھا لیکن حماس کے نیتاؤں کی میزبانی کر روس نے اس یو دھمی سیدھی انٹری لے لی اور ساتھی امریکہ اور اسرائیل کو بھی ایک بڑا جھٹکہ دے دیا جس کے بعد اسرائیل کے ویدیش منترالے نے روس کے راجدود کو طلب کیا اور ایک بیان جاری کیا کہ حماس کی میزبانی کرنا یہ سنکیت دیتا ہے کہ روس اسرائیل کے خلاف آتنکواد کو سہی ٹھہرارا ہے حالانکہ روس کا کہنا ہے کہ حماس کی میزبانی کرنا یدھ میں سبھی پکشوں کے ساتھ سمپرک بنائے رکھنے کی کوشش ہے لیکن حماس کی میزبانی کا روس نے بینا کچھ کہے اسرائیل اور حماس کے بھی جاری جنگ میں انٹری لے لیے اور حماس کا سمرتن کرنے کے سنکیت بھی دے دیے جبکہ اس سے پہلے روس نے اسرائیل اور حماس یدھ سے دوری بنائی ہوئی تھی حالانکہ پتن نے ایک بار نہیں بلکہ دو دو بار جنگ ختم کروانے کا راستہ نکالنے کے لیے مدہستہ کی پیشکش کی لیکن اسرائیل نے تو حماس کے خاتمے کی ٹھان رکھی اسی وجہ سے اس نے دونوں بار پتن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور صاف کر دیا کہ حماس کے ان تک جنگ جاری رہے گی اور مانا جا رہا ہے کہ روس نے یود میں اپنی بھومکہ نبھانے کے لیے حماس کو ہی اپنے دروازے پر بھلا لیا تاکہ اسرائیل کے دوست امریکہ کے سامنے وہ جنگ میں کھڑا ہو سکے چاہے پھر وہ ایک مدہست کے طور پر ہی کیوں نہ ہو مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے روس نے ایران اور حماس کی میزبانی کر خود کو ان کے خیمے کے نیتا کی طرح دکھانے کی کوشش کی اور اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کے بیچ حماس نے روس کا دورہ کر پوری دنیا میں سنسنی پھیلا دی کیونکہ حماس کا ایک پرتنید منڈل ایران کے منطری کے ساتھ روس پہنچ گیا تھا تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف جاری جنگ میں روس کا سمرتھن مانگ سکے اس دوران ایران کے اپویدیش منطری بھی روس پہنچے تھے ایران جنگ کی شروعات سے ہی حماس کا کھل کر سمرتھن کرتا آیا اور حماس ایران کے ساتھ مل کر روس کو بھی اپنے پالے میں لانا چاہتا تاکہ وہ اسرائیل پر باتچیت کے لیے دباب ڈال سکے سادھ اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد سے ہی حماس کی گرفت میں دو سو سے زیادہ بندھک ہونے کا دعویٰ اور حماس نے انہی بندکوں کے بدلے اسرائیل کی جیل میں بند چھ ہزار فلسطینیوں کی رہائی کی بات کی تھی وہ ایران کے سپورت کرنے پر سہمتی کی خبریں میں سامنے آئیں کیونکہ روس کے ساتھ ہوئی ایران اور حماس کی بیٹھک کے بعد ایران نے ایک بڑا اعلان کر دیا اور کہا تھا کہ حماس اسرائیل سے بندھک بنایا گا اس سبھی لوگوں کو چھوڑنے کے لیے تیار لیکن وہ ان بندھکوں کو اسرائیل کو نہیں بلکہ ایران کو سوپے گا کچھ روز پہلے حماس کا ایک پرطنید منڈل ایران کے اپو ودیش منتری کے ساتھ روس پہنچا تھا جہاں روس کے ساتھ ہوئی بیٹھک کے بعد ایران نے یہ بڑا اعلان کیا تھا لیکن اس کے لیے حماس نے اسرائیل سے اس کی جیل میں قید چھ ہزار فلسطینیوں کی رہائی کی مانگ کر دی تھی کیونکہ حماس اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ ان بندھکوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل کے پردھان منتری پر دباب بنا کر اپنی شرطیں منوا سکتا ہے ادھر اسرائیل کے ودیش منترالے نے جرمنی کی ایک ٹیٹو آرٹسٹ کی موت کی پشٹی کر دی ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل میں ہوئے حملے کے دوران حماس نے وہاں چل رہے سوپر نووہ میوزک فیسٹیول کو بھی نشانہ بنایا دی اور جرمنی کی وہ ٹیٹو آرٹسٹ شنی لوگ اسی میوزک فیسٹیول میں شامل ہونے پہنچی تھی جہاں سے حماس کے لڑاکے اسرائیلی سینک سمجھ کر اٹھا کر لے گئے تھے جس کے بعد اس کی ماں نے ایک ویڈیو جاری کر گازہ میں اپنی بیٹی کے کریڈٹ کارڈ کے استعمال ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اسی آدھار پر انہوں نے جرمنی کی سرکار سے اپنی بیٹی کی واپسی کی گوہار لگائی تھی لیکن اب جنگ کے اتنے دن گزر جانے کے بعد اسرائیل کے ودیش منترالے نے اس ٹیٹو آرٹسٹ کی موت کی پشٹی کر دی اور اس کا شو برامت کرنے کا دعویٰ کیا ماں ڈیڈلائن تو میری ہے تم کیوں اٹھ گئی اتنی جلدی میں نہیں کر پاؤں گی یہ سب اپنے بچوں کے لیے پہلے نا میں بھی یہی کہتی تھی پیار سے چائے بناتے پیار سے رشتے نبھاتے واگ بکری چائے ہمیشہ رشتے بنائے یہ نیا انڈیا نئے نتری کا انڈیا جہاں لوگوں کا نمبر ون بھروسہ بنتا ہے وہ جو ان کے مدے ان کی آواز نڈر ہو کر اٹھاتا ہے لوگوں کی نمبر ون پسند بنتا ہے وہ جو صرف افتار نہیں زمیداری پر بھی پشواف رکھتا ہے دیش کا نمبر ون نیوز چانل بنتا ہے وہ جو دیشت اور جنہ دونوں کو سر و پری سمجھتا ہے نئے انڈیا کا نیا نمبر ون نیوز چانل میں نے پین سے پوچھا جا کے کون سے ویلنے جرن کی ریسپی جاننا چاہیں گے انڈے چوز مسالا چائے ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں سارے انگریڈنٹس یہاں ہیں تات مسالوں کی گوڑلی جو بڑھائے آپ کی ویلنے پورفیک مسالا چائے کوئی بھی بنا پائے واگ بکری سپائس تیر ادھر اتری اسرائیل سے لیبنان پر ویسے ہی مسائلیں داگی شروع کر دی جیسے غازہ میں داگی تھی جس سے لگنے لگا کہ اسرائیل میں جنگ کا ایک اور مورچہ کھول گیا کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ ہزباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل میں انٹی ٹانک مسائلیں داگی جس کے جواب میں اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں ہاہکار مچا دی جس کی تصویریں بھی اسرائیل کی سینہ نے جاری کی جس میں اسرائیل کی مسائلیں تہر بن کا ٹوٹتی دکھی اور ایک کے بعد ایک امارت سے ٹکرانے لگی جس کے بعد کئی دھماکے ہوئے دھوئے کا گوبار اٹھا اور آگ کی لفتیں دور دور تک پھیل گئے اسرائیل کی سینہ اس سے پہلے بھی دکشنی لیبنان میں گھس کر ائر سٹائک کر چکی اور ایک بار پھر اس نے ہزباللہ کے لڑاکوں کو دکشنی لیبنان میں گھس کر مارا جس کے ویڈیو میں اسرائیل کی سینہ چنے ہوئے ٹارگٹ پر گولے برساتی دکھی اور ایک کے بعد ایک دکشنی لیبنان میں ہزباللہ کے کئی ٹھکانے سواہا ہو گئے جس کے بعد اسرائیل کی سینہ نے لیبنان پر بمباری کی وجہ بتائی اور دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے وہاں ہزباللہ کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جہاں سے اتری اسرائیل پر انٹی ٹینک جس کا بدلہ اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں غازہ جیسی بمباری کر کے لیا اور صبح صبح دکشنی لیبنان پر اب تک کا سب سے خطرناک حملہ کر دیا جس سمیں اسرائیل نے لیبنان پر بمباری کی نیوز ایٹین کی ٹیم وہاں موجود تھی اور اسرائیل کا ہزباللہ پر کیا گیا حملہ نیوز ایٹین کے کیمرے میں قید ہو گئی صبح اٹیک کیا ہے اسرائیل نے آپ تصویر صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں دھوے کا غبار آپ کو نظر آئے گا تک کا سب سے بڑا حملہ ہم کہہ سکتے ہیں دیکھیں پچھلے کئی دنوں سے ہم اس علاقوں میں ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہم کو اتنا بڑا حملہ ابھی تک نہیں دکھا ہے اسرائیل کی مسائلیں بھومت ساغر کو پار کرتے ہوئے دکشنی لیبنان میں گھسی جس کے بعد وہاں سے دھوے کا غبار اٹھتا دکھا اسرائیل کی سینہ نے بتایا کہ دکشنی لیبنان سے اتری اسرائیل کے یقنطون علاقے پر دو اینٹی ٹینک مسائلیں داگنے کی کوشش کی گئی جنہیں فیل کرنے کے لیے اسرائیل نے دکشنی لیبنان پر بم برسا دیئے اور حزباللہ کے جس لڑاکے نے مسائل داگنے کی کوشش کی اسے مارنے کا دعویٰ کیا کیونکہ اسرائیل کی سینہ اتری بارڈر پر ایلرڈ ہے وہ حماس کا سمرتن کرنے والے حزباللہ کے لڑاکوں کا کوئی وار کھالی نہیں دینا جانے دی رہی اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں ہر اس علاقے کو ٹاگٹ کیا جہاں اسے حزباللہ کے لڑاکوں کے چھپے ہونے کا شک تھا اور اسی لیے اسرائیل کی مسائلیں دکشنی لیبنان کے علماء الشاب علاقے میں گنی جہاں اسرائیل کی مسائلوں نے کئی کلومیٹر میں پھیلے جنگلوں کو کالی راکھ میں بدل دیا نیوزیٹین کی ٹیم جب لیبنان کے علماء الشاب علاقے میں پہنچی تو دور دور تک جلے ہوئے جنگل اور اسرائیل کی مسائلوں کے ٹکڑے نظر آئے باورڈر اسرائیل کا پیچھے کی طرف ہے کیونکہ اگر یہ پیڑ اونچے رہیں گے تو یہاں چھپ کر حزباللہ کے لڑاکیں اٹائک کر سکتے ہیں یہ اس سمبھاؤنا کو ختم کیا گیا کہ یہاں سے کوئی حملہ نہ ہو اسرائیل کی سینہ نے سوچی سمجھی رننیتی کے دہت علماء الشاب علاقے کے جنگلوں کو نشانہ بنایا کیونکہ یہ جنگل حزباللہ کے لڑاکوں کا رکشہ کبچ بن رہے تھے جن میں چھپ کر اسرائیل پر راکٹ داگے جا رہے تھے کیونکہ علماء الشاب اتری اسرائیل سے لگا ہوا علاقہ ہے اور اس کے اور اسرائیل کے بیچ گھنے جنگل اور پہاڑ ہیں جسے حزباللہ کے لڑاکوں کو گوریلا وار میں مدد ملتی ہے کیونکہ جنگ لڑنے کے اس طریقے میں دشمن پر حملہ کرنے کے بعد حزباللہ کے لڑاکیں چھپ جاتے ہیں حزباللہ کے لڑاکوں کو ید کے اس طریقے میں ماہر مانا جاتا ہے اور اسی لئے دکشنی لبنان کا علماء الشاب ان کا اہم ٹھکانہ بن گیا لیکن اسرائیل کی مسائلوں نے اس علاقے کے جنگلوں کو برباد کر دیا ویسے اسرائیل نے اپنی مسائلوں سے وہاں کے کسی گھر کو نشانہ نہیں منایا لیکن اسرائیل کے حملے کے ڈر سے پورا علاقہ خالی ہو گیا دکشنی لبنان کا علماء الشاب وہی لاقہ ہے جہاں اسرائیل کی مسائلوں سے نیوز ایجنسی روائٹرز کے ایک پترکار کی موت ہو گئی تھی اس کے علاوہ چھ پترکار گھائل بھی ہو گئے پسچمیشیا کے نیوز چینل الجزینہ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے دکشنی لبنان میں موجود پترکاروں کو حزباللہ کے لڑاکے سمجھنے کی غلطی کر دی تھی اور اونچی پہاڑی پر موجود ان پترکاروں پر تیس سیکنڈ میں دو بار مسائل اٹیک کر دیا تھا اور یہ سب اس لئے ہوا کیونکہ لبنان کا کٹر پنتھی سنگٹھین حزباللہ سات اکٹوبر کے بعد سے اتری اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے جس کا جواب اسرائیل نے بھی اسی انداز میں دیا ایسا لگا کہ دکشنی لبنان میں بھی بھینکر جنگ چھڑنے والی ہے اور اس کی حالت بھی غازہ جیسی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک اور دکشنی لبنان پر اسرائیل مسائل نے داغ رہا ہے تو وہیں دوسری اور ہزباللہ نے بھی اتری اسرائیل میں سینہ کے ٹھکانوں کو ٹاگٹ کیا قطر کے نیوز چینل الجزیرہ نے دعویٰ کیا کہ ہزباللہ نے اتری اسرائیل میں سینہ کے پانچ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جن میں اتری اسرائیل میں سینہ کے برکترشا رامیہ اور المنارہ جیسے ٹھکانیں شامل ہیں جہاں ہزباللہ نے اسرائیل کے ہتھیاروں کو زبردست نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا جس کے جواب میں دکشنی لیبنان تہل اٹھا دکشنی لیبنان کا یارین گاؤں اسرائیل کے سب سے قریب ہے اور وہاں کئی آلیشان عمارتیں مسائلوں کی چپیٹ میں آ کر کھنڈر میں بدل گئے یہ جو وال ہے ایک بار نظام انساری آپ کو دکھائیں گے دراصل اسرائیل کی سیما ہے اس وال کے پیچھے اور اسرائیل کی روکیٹ اور اس کے مسائل کی زد میں پورا علاقہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا دیکھیں دکشنی لیبنان کے یارین علاقے کو اسرائیل کی سرحد سے ایک دیوار الگ کرتی ہے جس کے دوسری طرف سے اسرائیل نے امارتوں اور ایک مسجد کو نشانہ بنایا کیونکہ اسرائیل کی سینہ کا کہنا ہے کہ دکشنی لیبنان کے یارین اور علمہ الشاب علاقوں سے ہی اس پر حملے ہوئے یعنی یہی نہیں اس نے دعویٰ کیا کہ 17 اکٹوبر کو اتری اسرائیل میں یہی سے اٹیک ہوا تھا جس میں اسرائیل کے تین سینک گھائل ہو گئے تھے کیونکہ دکشنی لیبنان کا یارین گاؤں اسرائیل سے کیول 19 کلومیٹر دور جہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ سنی مسلمان لیکن حزباللہ کے لڑاکوں کا بھی یہاں اچھا خاصا تب تبہ ہے اور اسی لیے اسرائیل کی سینہ نے یارین گاؤں کو بھی نشانہ بنایا کیونکہ ایک دن پہلے اسرائیل لیبنان بارڈر پر اسرائیل کے ڈرون کو مار گرائے کیونکہ وہ ڈرون ڈکشنی لیبنان پر منڈرہ رہا تھا جسے حزباللہ کی مسائل نے مار گرائے اور وہ اتری اسرائیل میں جا گرائے جس کے بعد خبر آئی کہ حزباللہ چیف حسن نصر اللہ 3 نومبر کو ٹیلیویجن پر ایک سندیش دے گا 7 اکتوبر سے شروع ہوئی حماس اور حزباللہ کی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب حزباللہ چیف کوئی ساروجنک بیان دے گا لیکن اس سے پہلے یہ خبر ضرور آئی تھی کہ حزباللہ چیف حسن نصر اللہ نے حماس کے نیتاؤں سے ملاقات کی تھی یہی نہیں حسن نصر اللہ کی پیلسٹینین اسلامی جہاد کے نیتاؤں سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور لیبنان کے میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ اس ملاقات میں تینوں سنگٹھنوں نے اسرائیل کو چاروں طرف سے گھرنے کی تیاری کی تھی جس کے کچھ دن بعد خبر آئی کہ حزباللہ چیف حسن نصر اللہ تین نومبر کو ٹیلیویجن پر ایک سندیش دے گا کیونکہ تین نومبر کو شکروبار ہے اور پچھلے کئی ہفتوں سے حماس شکروبار کے دن مسلم دیشوں کو ایک جھٹ ہونے کے لیے کہہ رہا ہے جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل میں حل چل مچ گئی تھی یہی سے ایک اثر لیبنان میں حزباللہ اور حماس اور پیلسٹین اسلامی جہاد کی ملاقات نے پوری کر دی کیونکہ اس سے اسرائیل پر چوترفہ حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا کیونکہ اسرائیل کی سیما سے لگے لیبنان، سیریا، جارڈن اور فلسٹین سے اس کا چھتیس کانکڑا ہے یعنی اسرائیل پر چاروں طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اور ان سبھی دیشوں میں حزباللہ کسی نہ کسی طرح سکری ہے کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے کہ حزباللہ کے سر پر ایران کا ہاتھ ہے اور حماس سے اس کی جنگ کے بعد ایران اسرائیل کی جڑیں کھوڑ رہا ہے یا تک کہ اس نے حماس اور اسرائیل کے بیچ چل رہے بندھکوں کے ماملے میں بھی اپنی ناگ گھسا دی یعنی امریکہ سے دشمنی سادنے کے چکر میں روس بھی اس ماملے میں کودتا نظر آیا اور اب تو ایران کا ترپکہ اک کا میدان میں اترنے والا ہے حزباللہ چیف حسن نصر اللہ تین نومبر کو ٹیلیویجن پر اپنا سندیش دے گا جسے اسرائیل کے اتری بارڈر پر تناہ پڑ سکتا ہے ویسے بھی سات اکتوبر کے بعد سے اتری اسرائیل میں جنگ کا مرچہ کھلتا دکھ رہا ہے ایران کئی بار اس کی دھمکی بھی دے چکا ہے جس کے بعد اسرائیل کی سینہ نے اتری بارڈر پر ٹینک، مسائلیں اور سینہ کی ٹکڑی تینات کر دی اور اسرائیل کا لیبنان کی سیما سے لگنے والا پانچ کلومیٹر تک کا علاقہ خالی کرا لیا گیا تھا کیونکہ اتری اسرائیل کے میتولہ، بیچیان، سفا اور تیویریہ سمیت 28 علاقوں پر مسائل گرنے کا خطرہ مڑ رہا تھا میتولہ شہر کو تو چھاونی میں بدل دیا گیا تھا اور وہاں لوگوں کے رہنے پر روک لگا دی گئی کیونکہ اتری اسرائیل کا میتولہ شہر لیبنان کے سب سے قریب اور وہاں ہماس اور اسرائیل بریکنگ نیوز ہے دلی کے شراب گھوٹیالے پر دلی کے مکہ منتری اربین کیجریوال کو ایڈی نے نوٹس جاری کر پوچھتاچ کے لیے بلایا ہے ان سے شراب نیتی کے معاملے میں ایڈی پوچھتاچ کرنا چاہتی ہے انہیں دو نومبر کو پوچھتاچ کے لیے بلایا گیا ہے شراب گھوٹیالے کے کیس میں ہی منیش سودیا اور سنجے سنگھ پہلے سے جیل میں ہیں شنکر آنند ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں شنکر یہ دو نومبر کو بلایا ہے ایڈی نے اسے پہلے سی بی آئے کی پوچھتاچ بھی تو ہو چکی ہے پوچھتاچ کے لیے سمبر بھیجا گیا ہے اور یہ سمبر بھیج کر کے دو نومبر کو ایڈی مکچھارے میں پوچھتاچ کے لیے بلایا گیا ہے اپنے آپ میں یہ بہت بہت بڑی خبر مانی جا سکتی ہے حالانکہ اس معاملے میں جیسے جسے تپتیش کا ادارہ آگے بڑھتا جا رہا ہے کئی مہتپور کھلاستے ہوتے جا رہے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں پہلے جس طرح سنجے سنگھ کے گرفتاری ہوئی تھی اسی کے ادھار پر درج بیان کے ادھار پر ڈلی کے مکہ ونطریہ اربینت کے جریبال کو بلائے گیا ہے اور دو نومبر کو دیکھنا لازمی ہے کیا وہ اربینت کے جریبال پوچھتاچ کے پرکیا میں حصہ لیں گے یا نہیں تو یہ سنجے سنگھ کے بیان کو ادھار بنایا گیا ہے نشین دور میں دیکھیں کشور یہاں پر سنجے سنگھ کا statement کی بات کریں یا پہلے بہت سارے سے لوگ ہیں جو آپ سرکاری گواہ بن چکے ہیں اور اس ماملے میں جس طرح سے بخادہ کئی ایروپیوں کا بیان درز کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اس ماملے میں کئی ایسے ایروپی جو اربینت کے جریبال جو مکہ ونطریہ ہیں ان کے قریبی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ منیس سیسودہ کریبی رہے ہیں ان کا جو statement درز کیا گیا ہے اور بعد میں وہ سرکاری گواہ بن چکے ہیں تو ان کا جو بیان ہے وہ بیان نشین طور پر کاجہ سکتا ہے وہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے دلی کے مکہ منطری کے لیے کیونکہ جس طرح سے اس ماملے میں جیسے تفتیش کا ادھار آگے بڑھ رہا ہے کئی مہتپون جانکاریاں جانچ انسی کے دوارے کھٹا کیا گیا ہے اور اسی کے ادھار پر یہ پوستاج کا سامن بھیجا گیا ہے اور دو نومبر کو ایڈی مکھالے پر بلائے گیا ہے تو آگے آپ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ پر جو پوستاج کی سب سے بڑی پرکریہ ہوتی ہے کہ پوستاج میں آپ کو سامن ہونا ہوتا ہے اور اگر آپ پوستاج کے پرکریہ میں سامن نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا پھر سمبن بھیجا جاتا ہے تو دو بار یا تین بار تک سمبن بھیجا جاتا ہے اس کے بعد بھی اگر پوستاج کے پرکریہ میں حصہ نہیں لیتے ہیں تب اس کے بعد گرفتاری کی بھی سمبھاورہ بن جاتی ہے جس طرح سے سنجھے سنگھ کے ماملے میں دیکھا جائے کہ سنجھے سنگھ کو کئی بار پوستاج کا نوڈیز بھیجا گیا تھا لیکن وہ پوستاج کے پرکریہ میں نہیں آ رہے تھے تو ان کے بعد اس ماملے میں اس ماملے کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے سنجھے سنگھ کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح سے دلی سرکار کی آپکاری نیتی کا ماملہ جو ہے اپنی آپ میں بہت بڑا ماملہ ہے کیونکہ اس ماملے میں جس طرح سے اب کوٹ میں بھی اس چیز کو مانا گیا ہے کہ اس ماملے میں جس طرح سے فرجی بارے کو انجام دیا گیا اور کہیں کہیں سرکار کو ایک چونہ لگایا گیا تو اس ماملے میں کئی لوگوں کی جو بھومی کا ہے اور کس طرح سے ایک سوچی سمجھی ساجس کے تحت اس ماملے میں کئی لوگ کی بھومی کا نکل کے سامنے آئی اور اس بات کو بھی مانا گیا کہ کس طرح سے اس ماملے میں دلی سرکار سے جڑے ہوئے کئی ورشت ادھکاری اور منطریوں کی جو بھومی کا رہی ہے وہ اس ماملے میں سندگ دی رہی ہے اور اس ماملے میں اب تک جس طرح سے منی سسودیا کی اگر بات کریں یا تیرہ وہ آروپی جو سی بی آئی کے دوارہ درز ایف آئی آر میں آروپی تھے ان سے بھی جب اس ماملے میں پوستاج کی گئی تھی تو اس کے بعد یہ جانا گیا کہ کئی ایسی میٹنگز جو ہے جو ارون کجریبال ان کے آواز میں ہوئی اور ارون کجریبال کے ٹھیک آواز کے بھگل میں جو ایک آواز ہے اس آواز میں جس طرح سے ان کے سب سے ایک خاص ایک ایسے سکش کو وہاں پر رکھا گیا جو اس میٹنگز کو انجام دیتے تھے تو اس طرح کے جو آروپ لگے تھے اور اس ماملے پر کئی لوگوں کا جو بیان درز کیا گیا اسی کے آدھار پر کہا جا سکتا ہے کہ ارون کجریبال سے بھی ان تمام ماملوں پر سوال پوچھا جائے گا اور جس طرح سے ابھی تک جو سوالوں کے فیہریسٹ جو ہے وہ لگ وقت تیار کر لی گئی ہے لیکن ابھی آدھ گھنٹے پہلے میرے ستر نے اس ماملے کو کنفرم کیا کہ انہیں پوسٹاش کے سمن بھیجا گیا ہے اور دو نومبر کو پوسٹاش کے لیے گلائے گیا تو آپ دیکھنا لازمی ہوگا کہ وہ پوسٹاش کے پرکیہ میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے چکμα چاہі جو آروپی ہوتے ہیں وہ پوسٹاش کی س watی ایک یا دو پرکیہ میں سمنز پے نہیں آتے ہیں اور اس کے لیے اچھت وضع بتاتے ہیں دیکھنا لازمی ہوگا کہ وہ پوسٹاش کے پرکیہ کے لیے آئیں گے یا نہیں آئیں گے شکریہ شنکر آپ کا ادھر بڑی خبر آئی روس سے وہاں کے دیگستان علاقے میں اسرائیل سے ایک فلائٹ کے لینڈ کرتے ہی وہاں کے ایک ائرپورٹ پر فلسطین کے سیکڑوں سمرتکوں کے جھنڈ نے دھاوا بول دیا دھاوا بھی ایسا کہ وہ سیدھا ائرپورٹ کے رنوے پر پہنچ گئے اور وہاں کے چپے چپے پر اسرائیل سے آئے یہودیوں کو ڈھونڈنے لگے بتایا گیا کہ ان لوگوں کی کوشش اسرائیل کی فلائٹ میں آئے یہودیوں کو نشانہ بنانے کی تھی کیونکہ وہ رنوے پر ہر یاتری کا پاسپورٹ دیکھ رہے تھے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ ازرائیل کا ناغرک ہے یا نہیں تاکہ روس کے دیگستان ائرپورٹ پر کسی بھی شخص کے پاسپورٹ پر ازرائیل لکھا دیکھتے ہی فلسطین کے سمرتک اس پر ٹوٹ پڑے جب سے ازرائیل نے غازہ پر حملے شروع کی ہیں تب سے دنیا میں کئی جگہ ازرائیل کے خلاف غصہ بڑھتا ہوا ہے مگر یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا جب اپنا غصہ نکالنے کے لیے سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ سیدھا یہودیوں سے حساب برابر کرنے پہنچ گئے اور ائرپورٹ کا گیٹ توڑ کر سیدھا اندر گھس گئے خجوم اتنا بڑا اور اتنا آگ ببولہ تھا کہ ائرپورٹ کی سیکیورٹی میں تینات پولیسوں سے روک تک نہیں پائے اور لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگا کر آگے بڑھ گئے ائرپورٹ میں گھس کر پلسطین کے سمرتکوں نے ازرائیل سے آئے اس ویمان تک پہنچنے کے لیے دور لگا دی وہ ازرائیل سے آئے یہودیوں کے خون کے پیاسے نظر آئے اس لئے ائرپورٹ پر جو راستہ بند دکھا وہاں انہوں نے لاتیں مار مار کر دروازے کھولیں اور آخر کار رنوے تک پہنچی گئے بتایا گیا کہ ازرائیل پر بھڑکی بھیڑ نے اس کے ناغرکوں کی پہچان کرنے کے لیے پلین سے اترے ہر یاتری کا پاسپورٹ تک چیک کی مہلاؤں اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا اس وجہ سے یاتریوں میں واپس ہوای جہاز میں جانے کے لیے بھکڑڑ مچ گئے مگر جب کوئی ہتھے نہیں چڑھا تو بے قابو بھیڑ پولیس کی ہی ایک گاڑی پر سارا غصہ اتارتی نظر آئے جس کے بعد پولیس نے ساٹھ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگوں کی پہچان کر لی گئے مگر اس سے پہلے تک فلسطین کے سمرتک اتنا دنگا فساد کر چکے تھے کہ ائرپورٹ کو ہی بند کرنا پڑ گیا تاکہ ائرپورٹ پر بھیڑ سے نپٹنے کے سبھی انتظام پکتا کیے جا سکے بتا گیا کہ ائرپورٹ پر فلسطین کے سمرتکوں کے ساتھ ہوئی بھڑنت میں روس کے نو پولس کرمی زخمی ہو گئے روس کا دیگستان اس کے ایک دم دکشن میں ہے جس کی زیادہ تر آبادی مسلم اور دیگستان کے سرکار اسرائیل کے خلاف اور غازہ کے ساتھ کھڑی لیکن ائرپورٹ پر اتری بھیڑ کے سر پر بھوت سوار دیکھ وہ بھی ڈر گئی اور اسے لوگوں سے شانت رہنے کی اپیل کرنی پڑی اور روس نے ائرپورٹ بند کر کے اور ساٹھ پدرشنکاریوں کو گرفتار کر کے بھی معاملے پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی مگر روس کے دیگستان ائرپورٹ پر ہوئے اس بوال نے اسرائیل کو روس پر بھڑکنے کا ایک اور موقع دے دیا روس میں یہودیوں کے خلاف ایسا غصہ دیکھ کر اسرائیل تمتم آ گیا یہ وہ چنگاری ہے جو روس اور اسرائیل کے بیچ آگ بھڑکا سکتی ہے کیونکہ اسرائیل پچھلے ہفتے سے ہی روس پر آگ ببولا ہے پچھلے ہفتے اسرائیل کے خلاف جنگ میں کودے ہوئے حماس اور ایران روس گئے تھے جہاں وہ وہاں کے اپوپدیش ونطری سے ملے تھے روس کی حماس کے نیتاؤں سے ملاقات کو اسرائیل نے آتنگواد کو پڑھاوا دینے والا قدم بتایا تھا مگر روس حماس کو آتنگ کی سنگٹھن مانتا ہی نہیں اس کے حماس سے کافی اچھے رشتے رہیں اور حماس کے نیتا روس کا دورہ کرتے رہیں اس لئے روس نے حماس کے خلاف ایک شبد نہیں کا جبکہ پہلا بار حماس نہیں کیا تھا یہاں تک کی اس جنگ کے لیے روس اسرائیل کو آڑے ہاتھ لے چکا ہے اس کا ماننا ہے کہ یہ لڑائی تب ہی تھم سکتی ہے جب فلسطینیوں کو ان کا دیش ملے اُدھر ترکی کے حماس اور اسرائیل جنگ میں بیان بازی پر امریکہ نے نصیحت دے ڈالی امریکہ کے ودیش منتری آنٹونی ملنکن نے جنگ کو لے کر ترکی کے ودیش منتری سے بات کی اور اسرائیل کے خلاف حماس کے ان حملوں کو پر بر بتایا ترکی کے ودیش منتری حاکان فیدان سے باتچیت کے بعد امریکہ کے ودیش منتری آنٹونی ملنکن نے سوشل میڈیا پلاٹفارم ٹوٹر کے ذریعے اس کی جانکاری دی جس میں انہوں نے اسرائیل پر ہوئے حملوں کو آتنک کی حملہ بتاتے ہوئے اس کی کڑی نندہ کی آنٹونی ملنکن کے مطابق اسرائیل اور حماس کے بیٹ چل رہے یدھ کو روکنے کے لیے چرچہ کی گئی ساتھی حملے کے دوران اسرائیل سے بندھک بنایا گئے دو سو سے زیادہ ناکرکوں کو حماس کے قبضے سے چھوڑانے پر بھی زور دیا گیا اتنا ہی نہیں باتچیت کے دوران امریکہ کے ودیش منتری نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی ترکی کو سلا دی کیونکہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی ترکی اسرائیل کے خلاف لگاتار بیان بازی کر رہا ہے اور جنگ کے بیچ ترکی اب کھلے طور پر اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا ترکی کے راشبتی رجب طیب اردوان نے پلسطین کے سمکتھن میں ریلی کی اور ایک بار پھر اسرائیل پر یدھ کے نیوموں کو توڑنے کا بڑا عرب لگا دیا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کو یدھ اپرادی اور قبضہ کرنے والا بتا دیا اس سے کچھ دن پہلے بھی ترکی کے راشبتی رجب طیب اردوان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے حماس کو آتنگ کی سنگٹھن ماننے سے انکار کر دیا تھا اردوان کے مطابق حماس کوئی آتنگ کی سنگٹھن نہیں بلکہ حماس ایک ایسا سنگٹھن ہے جو اپنی زمین اور وہاں کے لوگوں کو بچانے کے لیے اسرائیل کی سینہ کے خلاف سنگھرش کر رہا ہے اتنا ہی نہیں ترکی کے راشبتی رجب طیب اردوان نے اسرائیل پر جنگ میں کسی آتنگ کی سنگٹھن کی طرح کام کرنے کا آروب لگا دیا اور اسرائیل کا دورہ نہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا تھا اس کے ساتھ اردوان نے جنگ کو روکنے کے لیے مسلم دیشوں سے مدد مانگی اور فلسطین کے لیے مل کر کام کرنے کی اپیل کی تھی جس کے بعد کئی مسلم دیشوں نے بھی ترکی کے سر میں سر ملا لیا ترکی کے حماس کے سمرتفن میں دیئے گئے بیان کے بعد قطر نے بھی اسرائیل سے غازہ پر اپنے حملوں کو روکنے کی مانگ کی تھی اور سخت رخ اپناتے ہوئے اسرائیل پر غازہ میں لوگوں کو پریشان کرنے کا آروف لگا دیا تھا قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال تھانی نے اسرائیل کو چتاونی دے دی تھی کہ کسی کے پاس بھی لوگوں کی حتیہ کرنے کا عدکار نہیں ہے اور نہ ہی کسی علاقے میں گہرے بندی کر وہاں ایندھن کی سپلائی اور کھانے پینے جیسے ضروری سامان روکنے کا حق ہے 18 اکٹوبر کو اسرائیل دورے پر پہنچے بائیڈن کا کارکرم جارڈن میں ایک بیٹھک میں شامل ہونے کا تھا اس بیٹھک میں مصر اور جارڈن کے علاوہ فلسطین کے راشتہ دھیقش بھی پہنچنے والے تھے لیکن آخری پلوں میں ان تینوں مسلم دیشوں نے بائیڈن سے ملنے سے انکار کر دیا تھا دوسری طرف سعودی عرب کے دورے پر گئے امریکہ کی ودیش منتری انٹینی بلنکن کو بھی اپمان کا سامنا کرنا پڑا خبریں آئیں کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس سے ملنے کے لیے انہیں چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا انتظار کروایا گیا لیکن نیٹو کا سدستے دیش ہوتے ہوئے بھی ترکی نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مورچہ کھول دیا ترکی کے راشپتی ریجب تیہ بردویان نے اسرائیل کے خلاف بڑا بیان دے کر دنیا کے سامنے نیا سنکٹ کھڑا کر دیا کیونکہ ترکی نیٹو کا سدستے دیش ہے جس نے نیٹو کے دوسرے سدستے دیش امریکہ کے خلاف ہی بغاوت شروع کر دی بھلے ہی امریکہ نیٹو میں خود کو طاقتور دیش مانتا ہو لیکن اسرائیل اور حماس کے بیچ چھڑے ید میں ترکی اپنی چال بدل کر امریکہ کو ٹکر دینے میں جھڑ گیا ایسا اس لیے کیونکہ روس اور یکرین جنگ میں ترکی روس کا مددکار بن گیا تھا جبکہ امریکہ روس کے خلاف یکرین کی مدد کرتا رہا ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں بھی ترکی حماس کا سمتھن کر دنیا کے سامنے اپنی ساکھ اور مضبوط کرنا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے جنگ کے دوران اسرائیل کو کڑی چھتابری دی دی اور ترکی کے راشتبتی رجب طیب اردوان نے اسرائیل سے نپٹنے کے لیے اپنی تیاری کا بھی اعلان کر دیا اس کے ساتھ ہی ترکی دنیا کے کئی مسلم دیشوں کو اسرائیل کے خلاف ایک جھوٹ کرنے میں جھوٹ گیا اور ان دیشوں سے غازہ میں فلسطین کے لوگوں کی مدد کرنے کی اپیل کی جس کے بعد جارڈن، مصر اور سیریا جیسے دیشوں نے اسرائیل کو کھلی چنوٹی دے دی اور صاحب سندیش دے دیا کہ غازہ پر اسرائیل کی تابر توڑ بمباری کا انجام بہت برا ہوگا جبکہ ایران تو پہلے سے ہی جنگ میں اسرائیل کا کھل کر ورود کر رہا لیکن ایک بار پھر ایران نے غازہ پر حملوں کے خلاف اسرائیل کو اس کا خمیازہ بگتنے کی دھمکی دی ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہ ہین نے امریکہ پر بھی عملہ بولا اور چتابنی دے دی کہ اگر اسرائیل کی سینہ فلسطین کے ناغرکوں کا نرسنہار جاری رکھے گی تو اس کی آگ سے امریکہ بھی نہیں بچ پائے گا ایران کے ودیش منتری کے مطابق امریکہ کے سمرتھن سے ہی اسرائیل کی سینہ فلسطین کے لوگوں کی عطیہ کر رہی جبکہ ایراک میں شیعہ دھرم گروہ مقتدہ السدر نے تو بغداد میں امریکی دوتاواز کو بند کرنے کی دھمکی دے دی اور ایسے میں اب اسرائیل کے خلاف مسلم دیشوں کے بیچ آپسی سہمتی بننے کے قیاس لگائے جا رہے کیونکہ ترکی دنیا کے مسلم دیشوں میں سب سے طاقتور ہے اور یہی وجہ رہی کہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں کئی مسلم دیشوں نے اس کا سمرتھن کر دیا مسلم دیشوں نے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ویرود میں بھی مورچہ کھول دیا کچھ مہینے پہلے آئی ایک رپورٹ کے مطابق مسلم دیشوں میں ترکی کو سب سے طاقتور اور ایسا پہلی بار نہیں جب ترکی نے دنیا کے کسی مدے پر کھل کر اپنی رائے رکھی ہو کیونکہ پچھلے سال تالیبان کی طرف سے افغانستان میں لڑکیوں کی شکشہ پر پابندی لگانے کے معاملے میں بھی ترکی نے اپنی بات رکھی تھی اور لڑکیوں کی شکشہ پر پابندی کو غیر اسلامی بتایا تھا اس ویج آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئیس پترکہ کے ذریعے چرمبنتی سنگٹھن ہماس کو سمرتھن دینے کا اعلان کر دیا اپنی پترکہ میں آئی ایس آئیس نے اپنے آتنکیوں سے دنیا بھر میں یہودی ناغرکوں پر حملے کرنے کا نردیش دیا اس کے ساتھ ہی اس نے پوری دنیا میں اسرائیل اور اس کے سیوگی دیشوں میں اسرائیل کے دوتاواسوں پر حملے کرنے کے بھی نردیش دیئے اور آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئیس نے حملے کا یہ نردیش اپنی سابتاہک پترکہ کے ذریعے دیا اس پترکہ میں آئی ایس آئیس نے اپنے آتنکیوں کو نردیش دیا کہ ہماس کے سمرتھن میں دنیا بھر میں یہودیوں کو نشانہ بنایا جائے یہی نہیں آئی ایس آئیس کے اس پترکہ میں اسرائیل کا سمرتھن کرنے والے دیشوں کے دوتاواسوں پر حملے کرنے کے نردیش دیئے گئے جس کے بعد امریکہ کینیڈا فرانس جرمنی اٹلی بریٹن اور بھارت سمیت کچھ اور دیشوں میں آتنکی حملے کا خطرہ بڑھ گیا اور خبر ہے کہ آئی ایس آئیس کے نردیش کے بعد اسرائیل کے سمرتھن دیشوں نے دنیا بھر میں اپنے دوتاواسوں کی سرکھشہ بڑھا دی تاکہ آئی ایس آئیس کے سمبھاوت حملے کے خطرے سے بچا جا سکے اسرائیل کو سمرتھن دینے والے کئی دیش ہماس کو آتنکی سنگٹھن کا درجہ دے چکے یعنی اسرائیل اور ہماس کے بیچ چل رہی اس جنگ میں امریکہ کا نیا دشمن آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئیس سامنے آ گیا اسے پہلے جنگ میں ہماس کے ساتھ اس گھلہ اور ہوتھی ویدروہی امریکہ کے خلاف پہلے سے ہی کھڑے لیکن اب آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئیس ہماس کا سیدھا سمرتھن کر امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا اس نے اپنی سابتہہک پترکہ میں امریکہ کے راشتہ پتی بائیڈن پر نشانہ سادھتے ہوئے لکھا کہ ان کے بیانوں کے بعد غازہ میں اسرائیل کی طرف سے تابر توڑ حملے تیز کیے گیا آئی ایس آئیس کے مطابق اسی لیے وہ جنگ کے اس مورچے پر امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا جس کے بعد اب امریکہ کو اسرائیل کی مدد کرنے کے دوران چرمپنتی سنگٹھن ہماس کے لڑاکوں لیبنان کے چرمپنتی سنگٹھن ہزگلہ اور آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں سے مورچہ لینا پڑے گا ہماس کو امریکہ پہلے ہی آتنکی سنگٹھن گھوشت کر چکا ہے آتنکی سنگٹھن اور یہی نہیں آئی ایس آئی ایس کے سفائے کے لیے امریکہ نے دوہزار چودہ میں ایک انتراشتری سنگٹھن بنایا تھا جس میں قریب چھاسی دیش شامل تھے سیریہ اور عراق میں آئی ایس آئی ایس کے خلاف امریکہ کے سنگٹھن کا حصہ نیٹو اور یورپین یونین کے دیش بھی ہیں اور جب سے یہ سنگٹھن بنا تب سے عراق اور سیریہ میں اسلامک سٹیٹ کے خلاف جنگ تیزی سے لڑی جا رہی امریکہ صرف آئی ایس آئی ایس کو سینے طور پر ہی نہیں بلکہ اس کی فنڈنگ اور پرپیگنڈا کو بھی روکتا ہے یہی نہیں امریکہ کے رکشہ منترالے کے مطابق عراق اور سیریہ میں آئی ایس آئی ایس کے خلاف زمینی لڑائی میں امریکہ کے سینے تین طرح کی رن نیتیوں کو انجام دیتے ہیں پہلی یہ کہ دھانیے سینہ کے ساتھ مل کر آئی ایس آئی ایس کے نیتاؤں کی نگرانی کرنا دوسری آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں کو ہراست میں لینا اور تیسری بچوں کو آئی ایس آئی ایس کے پرباب میں آ کر کٹر بننے سے روکنا یعنی امریکہ جس آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کے خاتمے کی جنگ لڑ رہا ہے وہ بہت ہی خوخار ہے کچھ سال پہلے تک آتنکی سنگٹھن ہے جو ایراک اور سیریہ میں سکری ہے اپریل دوہزار تیرہ میں سے بنایا گیا تھا جس نے دنیا کے کئی دیشوں تک اپنی پہنچ بنا لی آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس میں بعد میں بڑی سنکھیا میں ویدیشی لڑا کے بھی شامل ہو گئے آئی ایس آئی ایس کے لڑاکوں کا مقصد ایراک اور سیریہ کے سنی بہلو علاقوں کو ملا کر ایک اسلامی دیش بنانا ہے اور اپنے ایسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آئی ایس آئی ایس کے لڑاکے قرورتہ کی حدیں پار کر دیتے یہی نہیں آئی ایس آئی ایس یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے آتنکی سیریہ اور اراک کے علاوہ بریٹن فرانس جرمنی اور کئی یورپیے دیشوں تک پھیلے ہیں اس کے علاوہ آئی ایس آئی ایس امریکہ اور عرب دیشوں سے بھی بڑی تعداد میں لوگوں کے شامل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں اسرائیل کی سینا کے ٹینک اور بلڈوزر سڑکوں پر نظر آئے سعودی عرب کے نیوز چینل الاربیہ کے مطابق چھاپے ماری کے دوران اسرائیلی سینا کی تیس سے زیادہ گاڑیوں نے ویسٹ بینک کے جنین علاقے میں ایک ساتھ دھاوا بول دیا جبکہ اسرائیل کی وائو سینا نے ہوائی حملہ کر جنین کیمپ کے ایک حصے کو نشانہ بنایا جس کے بعد وہاں ریفیوجی کیمپ میں رہنے والے کئی فلسطینی ناغرک سڑکوں پر جمع ہو گئے اور انہوں نے اسرائیلی سینا کی گاڑیوں پر پتھراب شروع کر دیا جس کے بعد دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی اور اس فائرنگ میں کئی لوگ گھائل ہو گئے جس بیچ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے ویسٹ بینک میں کی گئی ہے سٹرائک میں اسرائیل کی سینا کے خلاف کام کرنے والی جنین برگیڈ کے پرمک کو مار گرا ہے یہ برگیڈ جنین شرنارثی کیمپ میں رہ کر ہی اسرائیل کے سینکوں کو نشانہ بناتی ہے اور آروف ہے کہ اس کے لیے جنین برگیڈ کا مکھیا شرنارثی کیمپ میں لوگوں کو انجام دے سکے اسرائیل کے مطابق اسی جنین برگیڈ کے مکھیا پر اس کی کئی دنوں سے نظر تھی اور جیسے ہی اس کا پتہ اسرائیل کو لگا اس کی سینہ ترنت ایکشن میں آگئی جس کے بعد اسرائیل کی وائیو سینہ نے ائر سٹرائک کر جنین برگیڈ کے پرمک کو مار گرا ہے جنین کیمپ اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک کے اتر میں ہے جہاں دو لاکھ سے فلسطین کے چار لڑاکوں کو مار گرا ہے جبکہ فلسطینی ناغرکوں کے ساتھ اسرائیلی سینہ کی جھڑپ میں کئی لوگ گھائل ہو گئے لیکن فلسطین نے اسرائیل کی طرف سے جاری کیے گا اس بیان کو سرے سے نہ کار دیا فلسطینی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے ویسٹ بینک کے جنین علاقے میں چھاپے ماری کے دوران ریفیجی کیمپ میں رہ رہے چار فلسطینی ناغرکوں کو مار گرایا جوکہ کئی لوگوں کو بری طرح سے گھائل کر دی کیونکہ آروپ ہے کہ اتری ویسٹ بینک کے ریفیجی کیمپ میں سالوں سے فلسطین کے چرمپنتی سنگٹھن کے لڑاکے چھپ کر رہ رہے ہیں جو آئے دن اسرائیل کی سینہ سے الوچتے رہتے ہیں اور سات اکٹوبر کو ہماس کے حملے کے بعد ویسٹ بینک میں بھی حالات بگڑ گئے غازہ پر بم برسانے کے ساتھ ہی اسرائیل پر ویسٹ بینک کے کچھ علاقوں میں بھی حملے کے آروپ لگ رہے ہیں کیونکہ ویسٹ بینک پہلے سے ہی ان علاقوں میں ہے جہاں ہماس کے لڑا کے سکریے ہیں جبکہ اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے لیکن ویسٹ بینک میں پندرہ سے زیادہ شرنارٹی کیمپ ہے جہاں فلسطین کے ناغرک رہتے ہیں جو کھل کر اسرائیل کی پولیس اور سینہ سے الچتے ہیں کیونکہ وہ ویسٹ بینک پر اسرائیل کا قبضہ نہیں چاہتے جبکہ 1967 کے یدھ میں اسرائیل کی سینہ نے اس پر قبضہ کر لیا اس سے پہلے یہ جارڈن کے پاس تھا اور جارڈن ندی کے ویسٹ یعنی پشچم میں تھا اسی لیے اس علاقے کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ تو ہے لیکن فلسطین کے ناغرکوں کے شرنارٹھی کیمپوں کی وجہ سے اشانتی بھی ہے کیونکہ وہاں رہنے والے لوگ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے ساتھ یہی نہیں ہماس کے لڑاکے جارڈن کے راستے ویسٹ بینک میں گھستے ہیں کیونکہ اسرائیل اور فلسطین کے جھگڑے میں جارڈن فلسطین کے ساتھ جس سے اسرائیل کی بٹ رہی لیکن پاوہ بینک اور ریالٹی کے شہروں میں تیزی دیکھی گئی جس سے بومبی سٹاک ایکس چینجز کا سنسکس تین سو انکھوں کی تیزی کے ساتھ 64 1112 انکھ پر بند ہوا تو نفتی 93 انکھ بڑھ کر 19 140 کے ستر پر پر پہنچ گیا اور شہر بزار کا ایکس پٹ آپ کو بنائے گا صرف منی کنٹرول پرو بیجی پی کے راشتری عدیق جی پی نڈڈا نے کیرل کی لیفٹ سرکار پر بڑا حملہ بولا جی پی نڈڈا نے کیرل کی پی ویجین سرکار پر کٹر پنتی طاقتوں کو سنرکشن دینے کار روپ کور آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا وقت کا گزرت جائے سو بات کی ایک بات کہی پراز نے کسی خنجر کسی تلوار کو تکلیف نہ دو مرنے والا تو فقط بعد سے مر جائے گا ملتے ہیں کل گھڑی جب اشارہ کرے گی نوو جی رات کا وقت پھر ہوگا سو بات کی ڈبلی کسی کسی ڈبلی کسی کسی موسیقی